اللہم لکا الحمد کما انتو کما انت اہلہو فصلی علی محمد کما انت اہلہو وفالبنا ما انت اہلہو فا انکا انت اہل التقوی و اہل المحفرہ اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترزا لہو انسان جب اپنا شعور سنبھالتا ہے اور اس کو کچھ عقل اور سمجھ آتی ہے تو وہ زمانے میں دیکھتا ہے کہ ہر بندہ اپنے بچاؤں میں لگا ہوا ہے کبھی سربی کے نام پہ بچنا کبھی گرمی کے نام پہ بچنا کبھی بوک کے نام پہ بچنا کبھی پیاس کے نام پہ بچنا کبھی موت کے نام پہ بچنا ایسا کرو گے تو موت آجائے گی مر جاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے لیکن انسان ایک چیز بہت کم دیکھتا ہے کہ حلال سے بھی بچنا ہوتا ہے اور حرام سے بھی بچنا ہوتا ہے میں حلال سے بچنا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کی وضعات عرض کرتا ہوں کہ حرام سے بھی بچنا ہوتا ہے اور انسان کی بنیاد سب سے پہلا اس کا لکمہ بنتی ہے اس کی بنیاد بنتی ہے اللہ جللہ شانہو نے اس جسم کی نشو نماغ اس جسم کی نشو نماغ جو رکھی ہے وہ گزاؤں سے رکھی ہے جس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جسم مٹی سے بنا اس کی گزا بھی مٹی سے بنی اور روح اللہ جللہ شانہو کے عمر سے بنی اور اس کی گزا بھی اللہ جللہ شانہو کے عوامر ہیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں جسم جس چیز سے بنا اس کی گزا بھی وہاں سے بنی اور روح جس چیز سے بنی اس کی گزا بھی وہاں سے بنی تو ہماری پنیاد لکمہ ہے نوالہ ہے پانی کا کھونٹ ہے بچے نے کبھی گھر میں یہ نہیں دیکھا تافی مو سے گری زمین پہ گر گئی اس نے اٹھانا چاہا تو ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجی بیٹا نہ کرنا اب اس پہ جراسیم لگ گئے ہیں لکمہ مو سے گرا اس نے اٹھانا چاہا کہا نہ اب اس پہ جراسیم لگ گئے ہیں پہلے دن سے اس نے ایک اندیکھی جراسیم کا کونسپٹ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا جراسیم دیکھے نہیں آنکھ نہیں دیکھ سکتے جس طرح جراسیم آنکھ نہیں دیکھ سکتے اس طرح ثواب اور گناہ بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی جس طرح جراسیم ہیں اس طرح ثواب بھی ہے اور گناہ بھی ہے جس طرح جراسیم ہیں اس طرح برکت بھی ہے کیا ہے کیسے ہے کس طرح ہے دنیا کی کوئی سائنس برکت کو آج تک سوائے ایمان آمال کی زندگی کہ کوئی آج تک اس کو واضح نہیں کر سکا ہے برکت ہے ایک نعمت ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے آسمانی توفہ ہے جس کو لفظ برکت کہتے ہیں تو بچے کی ذل میں پہلے دن سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جراسیم ہوتے ہیں دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہوتے ہیں لکمے کو لگ جاتے ہیں ٹافی کو لگ جاتے ہیں ہاتھوں کو جراسیم لگ جاتے ہیں بورڈ پہ میں نے نظر دھڑائی ماں بچے کی عیادت کر رہی ساتھ برش بنا ہوا پیسٹ بنا ہوا ہے کہ بچے کو پیسٹ نہیں کرایا تھا اس لئے بچہ بیمار ہو گیا اور ایک طرح سائنس یہ کہہ رہی کہ پیسٹ کے اندر جو انزائنز ہوتے ہیں وہ خود دانت کو کھا جاتے ہیں جس دن میں پیسٹ اور برش نہیں تھا ڈینٹل سرجن سیر میں ایک ہوتا تھا جس دن سے پیسٹ اور برش ہے گلی گلی ڈینٹل سرجن ہے کوئی کرنے میں حرج نہیں کبھی کر لیا جائے معمول بنانے میں حرج ہے تو بچے کو ایک ہمیں جو ہے نا ایک حضا مل رہی ہے میڈیا کے ذریعے الفاظ کے ذریعے احساس کے ذریعے کہ دیکھو یہ جراسیم ہیں ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا بیمار ہو جاؤ گے ایک وہ غزہ نہیں مل رہی کہ بیٹا یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے وہ پوچھے اما حلال کسے کہتے ہیں اب بچہ پوچھے گا کہ اما جراسیم کسے کہتے ہیں دکھاؤ ماں کے پاس سوائے اس کے کہ ہوتے ہیں ماں اس کو فوراں کوئی لیبارٹری میں نہیں لے جائے گی کہ اس کو جو ہے خرد بین کے ذریعے دکھائے گی بیٹا یہ جراسیم ماں کہتی ہیں کیسے ہیں ہمارے شعور اور احساس اور ادراک میں بظاہر نہیں ہیں صحیح ہیں صحیح اسی طرح حلال کے بھی جراسیم ہیں جراسیم دو قسم کے ہوتے ہیں اچھے بھی بڑے بھی وہ کہتے ہیں یہ دہی جو جمتا ہے یہ بھی ایک خاص بکٹیریہ ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو آپ کا دہی نہ جمیں وہ صحت مند بکٹیریہ ہوتا ہے سائنس کہتی ہے تو میں اس انداز سے ارز کر رہا ہوں جراسیم اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہم اپنی زندگی کے گرد و نواں میں ہم اپنی نظر ڈالیں کہ موں میں ہمارے ہاتھ میں جو لکمہ ہوتا ہے اس کو موں تک پہنچانے کے لیے کبھی ہم نے یہ سوچا یہ کہاں سے آیا تھا بس یہ ایک سوال ہے اور کیسے آیا ایک سوال ہے دکانداری کے لیے کاروبار کے لیے گلابز رکھے ہوئے ہیں دستانے پہنے اور بیکری کا سامان اٹھا کے دیا جو بن رہا ہوتا ہے وہاں کبھی کس نے دیکھا ہی نہیں مجھے ایک بندہ کہنے لگے نہیں یہاں جو ہے یہ بیکری کا سامان ہے وہ گلابز پہنتے ہیں پھر دیکھتے ہیں میں کہاں شلو لے لو جب آکے گاڑییں بیٹھا میں کہاں ایک بندہ وہاں دیکھا تھا وہاں وہاں کاریگر کے جراسیم بھی اور کاریگر کا پسینہ بھی اور پتہ نہیں وہ ایک تھا نا بنیا اس نے کہاں بیٹا اگر شراب پینا ہے تو ضرور پینا یہ میری دولت ہے لیکن ایک کام کرنا جہاں بنتا ہے وہاں جا کے پینا جہاں بن کے آتا ہے وہاں نہ پینا اب باب مر گیا جب باب مر گیا تو اسے خیال آیا کہ میں آیاشی کروں دولت تو بڑی بنیاں چھوڑ گیا دو نصیحتیں کی تھی یہ مٹی کا کوزہ ہے پہلے پیسہ پیسہ اس میں اپنا کاروبار کے جمع کر لینا پھر جی میں آبی سو لوٹو جیسے آئے لوٹ لگا دے ایک یہ مٹی کا کوزہ بھر لینا سکوں سے پیسوں سے اور ایک شراب اگر پینا تو جہاں بنتا ہے وہاں اور اگر جوہ کھیلنے کا پرورام ہو تجھے تو پرانے جوہاریے کے پاس جانا نئے کے پاس نہ جانا یہ ہندو نے تین نصیحتیں کی مر گیا دن رات گزرتے گئے دوست احباب ملے بڑا مال بڑی دولت اس نے کہا شراب پیتے ہیں اس نے کہا اببہ نے کہا تا شراب پینی ہے تو کوئی بات نہیں پی لینا وہاں جانا جہاں شراب بنتی ہے اگر جب وہاں گیا اور وہاں کے غلیز مٹکے دیکھے اس دور کے غلیز مٹکے آج کے غلیز انسٹرومنٹس کہانی تو ایک ہی جگہ کھڑی ہے غلیز مٹکے دیکھے اور اس میں کیونکہ شراب میں جب تک کیڑے نہ ابلیں شراب نہیں بنتی وہ یہ کیڑوں کا سطھ ہوتا ہے اصل میں ہمارے ہاں جو دماؤں کا ارک نکلتا ہے نا ارک نکلتا ہے ان کو ارک کو میں نے ابھی رمضان المبارک میں ایک مضمون لکھوایا ہے خجور کی شربت کا نبیز کا سنت ہے پینہ آپ کو رمضان کے آئندہ مہینے کے مضمون میں شاید رسالے میں وہ آرٹیکل ملے گا تو خجور کو بھی اگر زیادہ وقت شربت بنا کے رکھ دیا جائے اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مٹکے غلیز مٹکے دیکھے کہنے لگے یہ شراب بنتی ہے توبہ توبہ میں تو نہیں پیوں گا جوے کا خیال آیا تو پرانے جواری کے پاس گیا وہ پتھر پہ پتھر مار رہا تھا جیسے پتے پتہ مارتے ہیں تاش کے پتے پہ پتہ انہیں کہ یہ کیا اس نے کہا سب کچھ میں پھونک چکا ہوں یہ عادت نہیں جاتی یہ پتھر پہ پتھر مار رہا ہوں اس نے کہا میں جوہا کھیلنا چاہتا ہوں کہ خیال کرنا کچھ نہیں بچے گا برباد ہو جائے گا اس نے بڑی اچھی خاصی طاقتور نصیحت کی اس کو نقصان سے بچا دیا اب اس کو مال خیال کرنے کا آیا تو اس نے کاروبار کیا اب کاروبار میں پیسہ بچا اس نے کوزے میں ڈالنا شروع کر دیا مٹی کے اس کوزے میں ڈالتے 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 وہ تو بڑے عصر کے بعد جا کے بھرا کہنے لگا میرے والد نے بھی اسی طرح مال کمایا ہوگا اور اسی طرح بچایا ہوگا لہذا بڑی احتیاط کرنے چاہیے یہ دنیا کے کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے دنیا کے کہانی تو مجھے کہنے لگا کہ بڑے گلاوز پہن کے انہوں نے بیکری کا سمان دیا میں کہا کبھی بنتا ہوا جا کے دیکھا کر اللہ والو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہاں جراسیم ہیں یہاں جراسیم کچھ ہے یہ جاتی ہیں کبھی حلال و حرام کے جراسیم ہماری نظر میں آئی نہیں اس کی وجہ ہے کہ وہ تذکرے میں نہیں آئے جن چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا ایک بندہ تھا ہمارے والد صاحب رحمت اللہ کے پاس آتا تھا وہ بی بی سی نہیں کہتا تھا وہ بی بی ٹی کہتا تھا اور ایسے یقین سے کہتا تھا جیسے اللہ کا یقین ہو وہ کہتا تھا یہ خبر سچی ہے اس کو کہتے تھے عبد شکور بنگالی اس نے کہا عبد شکور کیوں اس نے کہا بابا جی یہ بی بی ٹی نے بتایا ہے نہ اس نے دیکھا نہ سننے والے نے دیکھا کہ یہ برادکاستنگ کہاں سے ہو رہی ہے سن سن کے یقین آگیا کہ بی بی ٹی کی خبر ہے اللہ کی اس تذکرے اس کے حبیب کے تذکرے عامال کے تذکرے ایمان کے تذکرے سنیں سنو ایک بات بتاؤں اللہ والو پہلے یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سننے سے کچھ نہیں ہوتا کبھی یہ نہ دیکھنا کہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ پانچ پانچ مرلے کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کروڑوں روپے کے کوئی بندہ کھڑا ہو ان کی طرف سے بندوں کو پکڑ رہا ہو انہوں نے کہا بھائی ہم نے کروڑوں لگائیں اس وقت دیکھتا لو کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا ایک اچانک سی نظر جاتی ہے دل پہ نقش کرتی ہے نہیں کرتی اگر ان کی چیز نہ بکے تو چوتھے دن بورڈ اتر جائے معلوم ہو وہ چیز بکتی ہے اور بکتی ہے تو لگتی ہے وہ نفع ملتا ہے وہ بورڈ کا جو کروڑوں لاکھوں لگتا ہے اس میں سے نکال لیتے ہیں تیری نکتری آنکھوں سے نکالتے ہیں تو دیکھنے سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے یہ جو آمال کے تذکرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ایمان کے تذکرے یا محبتوں کے معرفتوں کے تذکرے ان سے بہت کچھ ہوتا ہے کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھئی گا کہ ان سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں تو آیا تھا کسی نے مجھے بتا دیا انمول خزانہ انمول خزانے میں جہاں وہ لکھا ہوا تھا نیٹ کا پھر میں نے نیٹ کھولا اس میں در سنا میں نے کہا کیوں نہ سنا ہوں میں تو آیا تھا ایسی دیکھنے کے لیے بس دیکھتے دیکھتے میں تو دنیا لینے آیا تھا اس نے دوسرے لازم میں کب نہ بھی کہا نہیں ہے میں دنیا لینے آیا تھا اور دنیا لیتے لیتے مجھے اللہ مل گیا دنیا لینے آیا تھا یہ سننے سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے میں کہتا ہوں بہت کچھ ہو جاتا ہے سننے سے کیوں کیوں کچھ نہیں ہوتا بہت کچھ ہو جاتا میرے بچے نے مجھے کہا مجھے لیپ ٹاپ لاکھ دیں میں نے وہ ایک لیپ ٹاپ ہے جس میں لیپ ٹاپ لاکھ دیں میں نے وہ ایک لیپ ٹاپ ہے جس میں بٹن دباؤ سورتیں آتی ہیں دعائیں آتی ہیں میں نے وہ لیپ ٹاپ لاکھ دے دیا ایک توڑ دیا اٹھا کے پھینکا پھر اس نے کیا کیا جو اس کے بٹن ہوتے ہیں اس کو چیر دیا پھر دوسرا لاکھیں دے دیا وہ سنتے سنتے اس کو بہت سے دعائیں بھی یاد ہو گئیں بہت سے صورتیں بھی یاد ہو گئیں خود بخود خود بخود کیونکہ اس میں تجوید اچھی ہوتی ہے قرآن کی ترتیب اچھی ہوتی ہے اسی انداز سے یاد ہو گئیں صرف سن کے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے یہ جو آپ حضرات سنتے ہیں جو نیٹ والے جہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں پوری دنیا میں یہاں لائف سن رہے ہیں اور جہاں میرے سامنے حضرات بیٹھے ہیں یہ سننے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے اور بتاؤں عمال کے تذکرے کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے ایک دوسرے سے اس کے بارے میں سوچیں فلا عمل سے یہ فیدہ ہوا فلا عمل سے اللہ کا قرب مل گیا فلا سے محبت مل گئی فلا سے پیار مل گیا اللہ کی محبت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل گئی بس یہ تذکرے آپس میں کیے کرتے کرتے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم اس نیکی کو تذکروں کی وجہ سے آئے کئی لوگوں نے مجھے بتایا اس بلا اس وبا اس نشے میں یا اس گندگی میں تذکروں کی وجہ سے آئے تھے کسی سے سنا تھا سنتے سنتے ہم بھی اسے میں شامل ہو گئے سنتے سنتے اس سننے کو کبھی زائے نہ سمجھا کریں یہ سننے بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے یہ سننے بہت بڑی طاقت رکھتا ہے یہ سننے بہت بڑی قوت رکھتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سننے سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے تو ہم جن چیزوں کے تذکرے لانا چاہتے ہیں وہ یہ تذکرے ہیں کہ ہمارا جو ہاتھ بڑھا ہاتھ نے لکمہ توڑا اور لکمہ موں میں گیا اور ہماری غزہ اور جسم کا ذریعہ بنا وہ لکمہ ہے کیسے وہ لکمہ ہے کیسے میں پہلی پہلی دفعہ میں جس دن نہ اپنا کلینک شروع کیا میں نے باقیدہ جو کلینک شروع کیا وہ نائنٹی ون میں کیا حضرت رحمت اللہ علیہ کے ویسال کے بعد تو میں نے سارا دن کی کچھ تھوڑے سے پیسے تھے وہ میں نے امہ رحمت اللہ علیہ کے ایسے ہاتھ میں رکھے نا ایسے ہاتھ میں رکھا تو انہوں نے پیسوں کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ لیا مجھے کہنے لگے کہ یہ تو تو لائے ہے پیسے حلال ہیں یا حرام ہیں تو میں نے کہا حلال ہیں کہا اس کی تصدیق کیا تو نے جو ترتیب بنائی تھی وہ علماء سے پوچھی تھی پرانے علماء سے تجربہ کار علماء سے مفتی جس نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا وہ مفتی نہیں رواج والا آج مفتی ہے نام کے ساتھ مفتی دیمانہ ضرورت بن گئی ہے وہ نہیں جو واقعی ہے پرانا مفتی تجربہ کار اس سے پوچھا ہے تو نے میں نے کہا نہیں کہلے گا اپنے پاس رکھ مجھ سے پوچھ کے پھر لا کے جانا ہو جا اور کہنے لگے بیٹا یہ چیز تیرے دادا نے مجھے شکھائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جس دن میرے بیٹے نے میرے والد رحمت اللہ علیہ نے مجھے لا کے دیا تھا اس دن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور تیرے دادا نے مجھے یہ بات کہی تھی یہ بات مجھے میرے والد نے شکھائی تھی میرے پردادا نے ہم نے آل تک علماء سے پوچھا ہی نہیں کہ ہم جو کمارے ہیں حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے نا نا جائز ہے یہ رز آیا کہاں سے یہ دولت آئی کہاں سے مائیں بتایا کرتی ہیں والد بتایا کرتے ہیں ایک چور چوری پہ بھانسی کے تختہ دار پہ تھا آخری وقت میں بوچھا تری کوئی خواہش کہلنے کے میری امہ سے ملاقات کرا دو ماں کو بلایا تو کہلنے کے میں نے ماں کے کان میں کوئی بات کہنی ہے اور ماں نے جب کان قریب کیا تو اپنے دانتوں سے ماں کا کان پکڑ کے چبا ڈالا اور کھینچ ڈالا اور ماں کا کان ٹوٹ گیا چیخو پکار ہوئی اور اس کا کان ماں کا اس کے دانتوں کے اندر تھا اور خون بہرہا تھا ماں کا ماں کا خون بہرہا تھا تو پوچھے یہ کیا تم نے کیوں کیا یہ کہلنے لگا میں مرگی کا اندہ لائیا تھا کہیں سے چورا کے محلے میں مرگی نے اندہ دیا تھا مرگی کا مزاج ہے کہیں چھپ کے اندہ دیتی ہے اس نے چھپ کے اندہ دیا گھر والوں کو خبر نہ ہوئی یہ اندہ اٹھا کے لے آیا ماں نے اندہ چھپا لیا پیچھے والے پنکے چلائیں بھائی کون ذمہ دار ہے پنکوں کا پیچھے والے حضرات گرمی میں بیٹھے ہیں کہاں کے کون ہے اس کا ذمہ دار آپ کو گرمی لگتی پیچھا لوگوں کو نہیں لگتی تو کیا عرض کر رہا تھا کہنے لگے اندہ لے آیا میں اور جب اندہ لے آیا تو اندہ آکے میں نے امہ کو دیا امہ نے چھپا لیا بس وہ پہلی بنیاد تھی میری ماں کی تربیت کی اور آہستہ آہستہ میرا حوصلہ بڑھتا گیا اور میں چور بنتا گیا اور چوری کی ترتیب بنتے بنتے میں چور سے پھر ڈاکو بن گیا اور ڈاکو سے پھر پکڑا جاتا تھا کرتے کرتے اب اتنا پیشہ وقت ڈاکو بنا کہ وقت کے بادشاہ نے کہا اس کو فوراں پھونسی چڑھا دو جیسے کہتے ہیں دیکھتے ہی گولی مار گا مائیں اولاد کو ہی مائیں نسلوں کی تربیت کیا کرتی ہیں مائیں نسلوں کی تربیت کیا کرتی ہیں ابھی تھوڑی دیر چنہوں پہلے کے ایک واقعہ سنا میں نے آپ بھائی سے ملنے گیا ایک نیاں والی کا ایک میں نے بابا دیکھا اس کے کپڑوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ کسی کے اترے ہوئے کپڑے پہنے ہیں اس کی ناپ بتا رہی تھے کسی اس قد سے کوئی لمبا قد تھا اور اس کے جسم سے کوئی موٹا جسم تھا بھاری جسم تھا اس کا لپڑے پہنے ہو رہے تھے میں بیتن خلا گیا وضو تازہ کرنے کے لئے باہر آیا میں وضو خانے کے طرف جا رہا تھا تو ایسے باہر کھڑا ہوا بچین کھڑا تھا میں وضو کر کے رہا تو مجھے کہلنے کے ایک بات بتا دیں گے مجھے میں نے کہا کیا اس کے انداز میں بچین ہی تھی اس بابے کے انداز میں بچین ہی تھی میں نے کہا کہلنے کے سامنے خیتوں میں میری خدمت لگی تھی اور جو ہے وہ شلجم بھوئے ہوئے تھے وہاں اور میں نے دو تین شلجم جو ہے کھا لیے اور مجھے پتا جنا کہ یہ تو اجتماعی مسئلہ ہے اور یہ شلجم تو نہیں کھائے جاتے میں آپ پریشان ہوں کہ وہ میں لکمہ جو کھا گیا مشکوک تھا بغیر اجازت کے اس کا حل کیا ہوگا میں پریشان ہوں آپ بتاؤ مجھے آپ عالم نظر آتے ہیں کہ بھئی میں عالم دن ہوں علماء کا خادم ہوں تو یہ تو مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ رونے لگ گیا کہلنے کے جس سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے بتاؤں اجتماعی مسئلہ ہے میں کیسے بچاؤں میں دو تین شلجم کھا بیٹھا نرم نرم شلجم تھے بڑے اچھے لگے مجھے اور میں کھا گیا اب مجھے اب کسی نے بتایا کہ یہ تو اجتماعی ہوتے ہیں اور اجتماعی مال جو ہے اس میں بڑی احتیاط ہوتی ہے اس کے مسائل اپنے ہوتے ہیں یہ ترہی اپنی انفرادی چیز تو تھی نہیں تو کھا گیا مجھے تو آپ بتا چلا میں آپ کیا کروں میں نے کہا میں کیا کروں مجھے کیا بتو رونے لگ گیا اب یقین جانی اس کے رونے نے مجھے نولا دیا میں کہا یا اللہ یہ تین شلجم چھوٹے سے جن کی قیمت میرے خیال میں روپیہ بن جائے دو روپے بن جائیں زیادہ سے زیادہ پانچ روپے بن جائیں یہ پانچ روپے کی خاطر رو رہا ہم نے اپنی زندگی کے دن رات نہیں دیکھے کہ ہم نے کتنے ایسا مال تھا اور کیسا ایسا انداز تھا اور کون سے ایسی راہیں تھیں جو نری مشکوک راہیں تھیں ہم ان مشکوک راہوں کو زندگی بھر کے لیے اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہمارا تو یہ تک آنسو تو کیا آہا بھی نہ نکلی آنسو تو دونی بات ہے ہماری تو آہا بھی نہ نکلی ہماری سسکاری ہم چونکے چونکے بھی نہ مجھے ایک بینک والا کہنے لگا لوگ آ کے ہم پہ لون کیوں لیتے ہیں سود پہ مال کیوں لیتے ہیں اصل میں انہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ تھوڑا نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کاروبار اپنا بزنس اپنی مل اپنی فیکسی اپنا نظام اور بڑھاؤ اس اور بڑھانے کے لیے وہ سود لیتے ہیں اور سود کی کہانی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کا قول ہے اللہ کی حبیب کملی والے کے صحابی ہیں فرمایا سود کی انتہا تنگ دستی فقر اور فاقہ ہے اور غربت ہے اور آگے فرمائے زلت ہے رسوائی ہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا انجام کیا ہے اور اس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں تو بینک والے اعلان کر رہے ہیں اوہ ہم سے سود پہ پیسہ لو وہ کہتے ہیں نا میں تو لیتا ہی نہیں ہوں مجھے ایک بہت بڑی گاڑی میں ذمہ دار آیا میں نے دوائی کہی نا غالباً چھے سو روپے کہہ کہنے لئے کہ کم کر دیں میں نے ایسے دیکھا میں نے کہا خیریت تو ہے کہنے لئے کہ سچ بتاؤں آپ کو اب گاریاں ہیں پیٹرول کے پیسے پورے نہیں ہوتے اس وقت سینجی نہیں تھی پیٹرول کے پیسے پورے نہیں ہوتے کیوں کہنے لگے کہ زمینیں بہت ہیں اب سمجھ نہیں آتی کہاں گیا بے ساختہ میرے موں سے نکل گیا جب سے زرعی بینک آئے ہیں زندگی برباد ہو گئی ہے وہی زیمدار تھا جس سے تادر جا کے پیسے لے آتا تھا آج وہی زیمدار ہے جو تکے تکے کا محتاج ہے سود کی کہانی چلی بیچ کے نام پہ سپرے کے نام پہ اور خاد کے نام پہ اور زمین کے نام پہ پتہ نہیں کیسے کیسے چلی اور اس کے بعد سورا نظام برباد ہو گیا میرے دوستو اللہ والو اپنے لکمے کو چک کریں اپنی کہانی شلجم سے شروع کریں تین شلجم ہماری زندگی کے پردہ بن جائیں جب تک کہانی شلجم سے شروع نہیں کریں گے ہماری نسلیں نہیں پڑک سکتیں بھول جانا کہ شاید یہ مال کی کسرت چاہ جس راستے سے آئے اس سے نسلیں سکون میں آئیں گی نسلیں پل جائیں گی اللہ کی قسم کبھی نہیں پلیں گے کبھی کبھی نہیں پلیں گے کبھی نہیں پلیں گے یہ ہماری غلط سہمی ہے میں جو آپ حضرات کی خدمت میں آمال کے نفع بتاتا ہوں کہ یہ عمل کریں گے اس سے یہ برکت ہوگی یہ عمل کریں گے اس سے یہ خیر ملے گی اور اللہ کے فضل سے ملتی ہے ہزاروں لوگوں کو وہ اس لئے ارز کرتا ہوں کہ ہماری نظر حرام کی راہوں کے طرف نہ جائیں اگر ہم نے برکت والے عمال کو اپنے ارز کر لیا حرام کی راہوں سے ہماری جان چھوٹ گئی اور زندگی میں زلطوں سے نکل کے ہم عزتوں کی طرف آئیں گے ناکامیوں سے نکل کے کامیابیوں کی طرف آئیں گے اور بدحواسی سے نکل کے ہوش کی طرف آئیں گے اور جہنم سے نکل کے دنیا میں بھی جنت کی طرف آ جائیں گے اس لئے آپ کی خدمت میں عمال بتاتا ہوں مجھے ایک بندہ کہنے لگا سکھر کے اندر کہنے لگا آپ کو دنیا بتاتے ہیں اپنے درس کے اندر میں چھپ کر گیا ایک اور جگہ میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ کو اس لئے بتاتا ہوں کہ آپ سود سے نکل جائیں آپ نے کہا تاں کہ میں سود میں پھسا ہوں اگر یہ برکت والے عمال آپ کے سامنے ہوتے جسے آپ دنیا کہہ رہی ہیں آپ سود میں جاتے کہا نہ جاتا میں کہا اس لئے کہتا ہوں اور پھر میں نے ان سے کہا میں دنیا جو بتا رہا ہوں عمال کے ذریعے سے ایک تو رب بنا آتینا فکر دنیا حسنا تم اور میں نے کہا حضرت حکیم علمت نے لکھا ہے کہ آج وہ دور ہے اگر جیب میں پیسے ہوں ایمان بچا رہتا ہے اور میں اگر دنیا بتا رہا ہوں یہ دنیا بتا رہا ہوں کہ نسلوں کی نسلیں خاندانوں کے خاندان اللہ زندگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے صرف دنیا سے جس کو تو دنیا کہہ رہا ہے سوچیں بدل رہی ہیں فکریں بدل رہی ہیں دلوں کے اندر خیر خواہی کے جذبے پیدا رہے ہیں پورے عالم کے لئے پوری انسانیت کے لئے ہمیں اپنے اپنے دن رات کے شلجم کو دیکھنا ہوگا ورنہ تو زندگی یہ نہیں سمرے گی مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ لگر آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ گھر کی شاتھی ہوئی اور چاندی کے برطن تھے چاندی کے سونے کے نہیں چاندی کے برطن تھے اور جو باراتی آئے ان کو ان برطنوں میں کھانا دیا اور کہا کہ برطن بھی ساتھ لیتے جائیں وہ مال تھا وہ دولت کتنا ہوگا کہ باراتیوں کے برطن بھی ساتھ دے دیئے چاندی کے کہنے لگے کہ میں سامان لینے گئے ہم تو سبزی کا اور پھلوں کا تھیلہ لگایا ہوا اس خاندان کا چشم و چراغ تھا پوتا تھا یا نواسا تھا جو بھی تھا اور کہنے لگے آپ نے پہچانا نہیں انہوں نے کہا نہیں کہنے لگے میں پھلان کا ہوں اچھا دولت دنیا روپ جوانی ڈھلتے بڑھتے سائے دولت دنیا روپ جوانی ڈھلتے بڑھتے سائے زندگی ہے دو چار دنوں کی انت کوئی نہ پائے حرام کی بنصری کبھی نہیں بچتی اور حلال کی کہانیاں حلال کی داستانیں صدا چلتی ہیں بظاہر تنگی ترشی بظاہر زندگی کی چھوٹی شیطرتی یہ سہرہ بہاولپور کو ایک پراجیکٹ نکلا تھا انیس سو اسی کے بعد کہ ایک بہت بڑی نہر نکالنی تھی ہیڈ پنجنل سے دبائی والوں نے کئی عرب روپے کا پراجیکٹ تھا اور والنہ کے نیک بندے اب بھی مجھے یاد ہے ایک دہا مجھے فرمانے لگے کہنے لگے وہ چیف ریٹائر ہوئے ایریگیشن کے کہنے لگے لاہور سے بڑا دور ایک کوئی واپڈا ٹاؤن بنایا ہے وہاں ایک کنال کا پلات وہ جیسے چیف حضرت کو سستے داموں دیتی ہیں حکومت اپنے اثران کو وہاں ملا ہے اب وہ پتہ نہیں کیسا ہے کس طرح ہے مجھے ایک دہا فرمانے لگے ایک دہا میرے پاس آئے کہنے لگے کہ وہ ذرا پنکھے لینے ہیں گھر کے لیے تو ذرا کچھ پیسے چاہیئے ریٹائر ہونے کے بعد چیف صاحب میرے پاس آئے پیسے کچھ چھوڑا سا دے دیں پھر میں آپ کو دے دوں گا میں کہا جی ہائی سب میں ابھی دیتا ہوں میں نے دے دیئے اور کچھ حصے کے بعد شکریہ بھی آدھا کیا معذرت بھی کی اور پیسے مجھے دے گئے اور میں پریشان رہا چیف صاحب چیف صاحب اور جن کو مجھے ایک دفعہ ان کے ماں تحت نے بتایا انہوں نے نہیں بتایا کہ ایک دست خط پہ اس دن اس دور میں انہیں اسی کے دور میں اسی کے دور میں ایک دست خط پہ دس لاکھ روپے ملتے تھے صرف ہر فائل پہ ہر فائل پہ ہر فائل پہ کیونکہ یہ آگے ٹھیکے پہ دیتے ہیں نا جو چیف صاحب کا کمیشن بنتا تھا کلکولیشن کر کے گن چون کے وہ ہر دست خط پہ دس لاکھ روپے چیف صاحب ریٹار ہو گئے انہیں گے جی وابڈا ٹاؤن کا گھر بنائے لاہور کے کسی جنگل میں وابڈا ٹاؤن آباد ہوا ہے اس دور میں میں ایک دفعہ چیف صاحب کے گھر گیا وابڈا ٹاؤن میں مکان کنال کا وابڈا ٹاؤن کا ہے ایکسچینج اس کے پیچھے پلسٹر بھی نہیں تھے فارش بھی نہیں تھا کھڑکیوں پہ کپڑے دیئے ہوئے تھے اور چیف صاحب کا گھر ہے کنال کا چیف ریٹار ہوا ہے اور پرانی خیبر کھڑی تھی اب بھی وہی موجود ہے ساری زندگی جو کلہ میں استعمال کیا دفتر کا وہ گھر میں نہیں کیا اور میں ایک دفعہ ان کی اس دور میں پجاروں تھی چیف صاحب کی میں بیٹھا نا تو کسی کام کے لیے گئے تو میٹر نوٹ کر لیتے تھے پھر اتنا فیول پیٹرول یا اس کا ڈیزل جو بھی تھا وہ ڈال لیتے تھے ان کی زندگی میں عجیب نظام تھا اور میں نے ان کی ہاتھوں کو اٹھتے دیکھا اور فیصلے ہوتے دیکھا اب بھی جاتا ہوں اسی سال سے اوپر ہو گئے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اب بھی جاتا ہوں اور ان کے پاس بیٹھ کے ان کو دیکھتا رہتا ہوں وہاں میں نے کہا مولا تو جانتا ہے یہ جنتی ہے اور میں تیرے جنتی کو دیکھ رہا ہوں تو خود ہی تو کہتا ہے کہ میرے جنتی کو دیکھنے سے جنت مل جائے کرتی ہے میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں نہ میں سونی نہ دولت پلے کیوں کر یار منعواں ہو اے دکھ سنو ہر دم راسی روندی ہی مر جاواں ہو اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تیرا ایک نیک بندہ ہے اور صالح آدمی ہے دن رات یوں گزرتے رہے گزرتے رہے اب اللہ پاک جلل شانو بڑا کریم ہے اللہ باز وقت بندے کی قربانی مانگتا ہے لیتا نہیں اور باز وقت لیتا ہے تو پھر اس کا برچر کے دے دیتا ہے ان کا نام حاجی علیہ صاحب ہے حاجی علیہ صاحب کی قربانی اللہ نے لی حاج صاحب کی قربانی لی لی اور پھر قدرب نے نظام بنایا ایک بیٹا پی ایس او کا بہت بڑا افسر بن گیا اور ایک بیٹا ایدر لگ گیا اب میں پچھلے ارسو سال مجھے ہو گیا ڈیڑھ سال پرالیبن ہو گیا میں واب ڈا ٹون میں ان کے مکان پہ گیا تھا تو دروازے بھی اچھے لگے ہوئے تھے اور فش بھی پڑ گیا تھا اور گھر میں محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کچھ اب کچھ چہل پہل ہو گئی ہے لیکن میرے اندر ایک آواز اٹھی اور وہ آواز یہ اٹھی کہ حاجی صاحب اب تیری سات نسلیں بھی کھائیں گی اور چودہ نسلیں بھی کھائیں گی کیوں تو نے حلال کی رہوں میں جو قربانیاں کر کے دیکھ لی تھیں اور اللہ نے تیری قربانیاں قبول کر لی تھیں اور قبولیت کے بعد ہمیشہ فیصلے ہوتے ہیں قبولیت سے پہلے فیصلے نہیں ہوا کرتے اللہ پاک بازے پہلے اللہ پاک پہلے اللہ پاک ماں سے جدا کرتے ہیں اسماعیل کو پھر جگہ جگہ فتنے آتے ہیں وصو سے اٹھتے ہیں ایک جگہ شیطان نے کھڑے ہو کے کہا کہاں جا رہا تیرا باپ تجھے زبا کرے گا اسماعیل اسلام نے اٹھا کے پتھر پھینکا پھر دوسر جگہ شیطان آیا وہاں پتھر پھینکا پھر تیسے جگہ شیطان آیا وہاں پتھر مارا اب تین جن تین جگہوں پہ پتھر مارے تھے ہرہاجی کے ذمہ ہے جا کہ تُو وہاں بھی پتھر مار وہاں تُو بھی پتھر مار ہرہاجی کے ذمہ ہے یہ شیطان کے وسو سے اٹھیں گے تجھے حلال کی رہوں میں چلنے کے لئے ایمان کی رہوں میں چلنے کے لئے اللہ جللہ شانہ کی محبت کی رہوں میں چلنے کے لئے تیرے کانوں میں یہ وسو سے آئیں گے کبھی انسانوں کے ذریعے کبھی اندر کے ذریعے یوسو سفی صدور کبھی انسانوں کے ذریعے کبھی غیر مری کیفیتیں کبھی اندر کی سوچ کبھی باہر کی سوچ کبھی اندر کی آواز کبھی باہر کی آواز یہ چیزیں آئیں گی ہر برک پگارے گا تجھے پیار سے سو بار اور دامن میں علچ کر تجھے روکیں گے بہت خار دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جاؤ منزل دری آگے ہے بہاروں سے گزر جاؤ یا خار بھی آئیں گے یا کانٹی بھی آئیں گے یا پھول بھی آئیں گے کہیں گے خیال کر کیا کر رہا ہے پاگل ہیتا ہے دیوانہ ہے کہاں پیچھے کس کے پیچھے لگ گیا وہ تو پاگل دیوانہ ہے وہ تو تھگ لٹے رہا ہے وہ تو یہ ہے تو ان کی پیچھے لگ گیا ہر برک پگارے گا تجھے پیار سے سو بار دوست بن کے اپنا من کے پیار سے سو بار اور دامن میں علچ کر کبھی کبھی ہرڈلز پریشانیاں بیریلز زندگی کے دکھ تکلیف میں بظاہر آئیں گی اور کہیں گی دیکھ تو نے کن رہوں کو شروع کر دیا کیا تھا دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا پھر ابنہیم علیہ السلام لے آئے بچے کو آخر کار چھوڑی پھر گئی بس آخر ہو گئی نا چھوڑی پھر گئی لیکن جب چھوڑی پھری اور خون کے فوارے اٹھے تو وہ اسماعیل کے نہیں تھے وہ مینڈے کے تھے تو میں گھر کو دیکھ کے سوچے لگا میں نے کہا ہائی صاحب تیری نسلیں اندر سے میں نے ہائی صاحب کو نہیں کہا میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا میں نے کہا ہائی صاحب آپ کی نسلیں سدھا بہار رہیں گے آپ نے سچائی کے لک میں لیے سچائی کی کہانی علی مجھ جیسے پہیسیت بے نوا سے آکے ادھارے پیسے مانگے گھر کے پکے لگانے ہیں میں نے آپ کو ادھارے پیسے دیئے میری غیرپ نے گوارہ میں کیا کہ میں آپ کو پیسے کہہ دوں کہ آپ حدیہ لیں مجھے پتہ آپ نہیں لیں گے میں نے ہاتھوں سے پیسے لیے ہائی صاحب میرا ہاتھ اوپر کا تھا آپ کا ہاتھ نیچے کا تھا کمال کی بات چیف ہو میرا ہاتھ اوپر کا تھا اور ہائی صاحب کا ہاتھ نیچے کا تھا اور میں نے لیے دیئے اور واپس لیے اور یہ سسلہ چلتا رہا ہائی صاحب ریٹار ہو گئے اور پھر اگلی عجیب بات ہے ہائی صاحب کی جو پینشن آتی ہے ایک دفعہ میں میں نے پوچھا میرے کسی بفتہ چلا تو فرمایا ہاں بھاری پینشن آتی ہے چیف ریٹار ہویا بھاری پینشن آتی ہے وہ بھاری پینشن حاجی صاحب نے ایک مسجد کیلئے لگائی ہوئی ہے ساری وہیں جاتی ہے اس کا بیری وغیرہ کا پانی کا نظام لگایا ہوئے لیکن رب بڑا کریم ہے رب بڑا کریم ہے آج تیرے پاس چوپڑیاں نہیں ہیں تیرے لکمہ تر نہیں ہیں لیکن تو حلال کی رہوں کو دیکھ کے چل رہا تیرے تیرے اگر تُو نے تین شلجم کھا لیے ہیں تو رو رہا کل بلا رہا دل بلا رہا تو ہر کسی سے پوچھ رہا ہر راہ چلتے بندے سے وہ اپنی رہیں پوچھتا ہے کہ کوئی مجھے بتا دے کہ وہ تین شلجم مجھ سے قیسم میرے لئے حلال بن جائیں کوئی مجھے بتا تو دے اور مجھے بابا کہنے لگا میاں والی کا اس کے لحظے میں سرائیکی تھی میں نے اس سے سرائیکییں باتیں کرنا شروع کر دیں مناسبت پیدا ہوئی میرے قریب آ گیا تو میں نے اس سے ساری کہانی پوچھی تو کہنے لگا کوئی کسی طرح مجھ سے ہو سکتا ہے کہ یہ تین جو شلجم میں نے کھائے تھے میرے لئے حلال ہو جائیں میں نے کہا بابا نا میں بھی یہاں آ کے رکھ گیا ہوں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی میں چھوڑ کے اس سے روتا چلا آیا لیکن اس کے رونے کی آوازیں اس کی سشکیاں میرے اندر کو جھجوڑ رہی تھی اور ایک آواز دے رہی تھی کہ ہم نے کتنے شلجم کھا لیے حلال کی رہوں میں کبھی چھینہ جھگتی نہیں ہوتی کبھی کبھی نقصان نہیں ہوتے انتہان آ جائے آزمائش آ جائے وہ تو انبیاء پہ بھی آ گئے اپنی نصروں کو کس پانی پہ پال رہے ہیں اپنی نصروں کو کن غزاؤں پہ پال رہے ہیں سوچیں یہ جو میں آپ کو عمال کی طرف بلا رہا ہوں بار بار اور منتیں کر رہا ہوں یہ عمل کریں یہ عمل کریں یہ عمل کریں یہ برکت والا عمل ہے یہ برکت والا عمل ہے یہ برکت والا عمل اللہ والو اس لیے عرض کر رہا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں ایک انسپیکٹر ہے ایک انسپیکٹر اس وقت ہے وہ اس کی بیوی شوہر کی تنخواہ نہیں لیتی ان کی تھوڑی سی کوئی زمین ہے اس میں سے آمد نہیں آتی ہے میرے لئے وہ گھیل آئے میاں بیوی آئے گھیل آئے اور گھی دیا مجھے ایک چھوٹے سے ڈبے میں اور مجھے کہنے لگے کہ یہ گھی ہے اور مجھے پتہ ہے میں نے کہاں ٹھیک ہے قبول ہے وہ جو اور شوہر بھی کوئی زیادہ بے ایمان نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا بے ایمان ہو میں اس مائی کی زندگی کا کمال ہے جہاں سے آئے جس جگہ سے آئے ایسا تو کتہ بھی کر لیتا ہے ایسا تو جانور بھی کر لیتا ہے انسان تو ایسا نہیں کرتا گری پڑی چیز جانور کھاتا ہے انسان پہلے اس کو دیکھتا ہے کہ اس میں جراسیم تو نہیں ہے میں نے ایک بندے کو دیکھا اس کو مرچے لگتی تھی دن کی روشنی میں تارچ جلا کے نا پلاؤ کھا رہا تھا اس میں تارچ لگاتا تھا میں کہاں یا اللہ یہ کیا ہے دن کی روشنی میں تارچ میں ساتھ کڑا ہو گئے میں کہاں یہ بتا نہیں کیوں تارچ لائے ہوئے اس میں ایسے کرتے کرتے چمچ سے یوں ہلا پہ لاتے اچانک کالی مرچ نکلی درمیان میں سے ایسے جھبتا وہ بندہ اس کالی مرچ پہ اور اسے یوں دیکھا اٹھا کے پر اتھائنگ دیا پھر وہ چھپ کر کے کھانے لگا کھانے لگا پھر دور پہ یوں یوں چمچ لائے ہیں کئی کوئی غلطی سے کالی مرچ نہ چلی جائے ہم نے کہے تو چمچ ہلایا ہے نہیں کبھی ہم نے تو اپنی بریانی کو لط ورزائکے کی بریانی سمجھا ہم نے تو اس میں چمچ ہلایا ہے نہیں کہ کوئی حرام کی کالی مرچ اس میں نہ آ جائے ٹھیک ہے اس کو کالی مرچ سے الرجی ہوگی اس کو تکلیف دیتی ہوگی وہ اس سے نکال رہا ہوگا ہمیں تو ہر چیز حضم ہو جاتی ہے ایک بندہ وہ یہ کہنے لگا کہ لگا آپ غزاؤں میں احتیاطیں کرتے رہتے ہیں میرے سامنے سکھ دیں ہر چیز حضم ہو جاتی ہے میرے بیٹھے بیٹھائے اچار کی بالٹی پڑی تھی اچار کی بڑی بالٹی دس بیس کلوں کی اس میں سنا اچار چنچن کیسے موں سے کھانے لگ گیا گرمی سکھ تھی اچار کھانے لگ گیا اچھا ہم آگے گئے کیلے لینے کے لیے کیلے کھانا شروع ہو گیا اچار کھا گیا پھر کیلے کھا گیا پھر ایک جگہ پکوڑے لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا پکوڑے اچھے چھے بن رہے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے پوچھا میں نے کہا آپ جیازہ رہے ہیں پانچ چیلو پکوڑے کھا جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں اور کلو ڈیٹھ کلو تو وہیں کھا گیا اچھا وہ تلتا جائے وہ کھا میں کہا بھائی خیال کر خوف خدا کر ابھی تو وہ اس نے تولہ ہی نہیں کہ لیں وہ بعد اچھے اپڑتا پالا مانگیا آپ کو بعد میں ایسے حساب کر لیں گا اچار بھی گیا پکوڑے بھی گئے کیلے بھی گئے پتہ نہیں میدہ تھا کیا تھا اور اس کو کوئی کسی قسم کا درد تکلیف مروڑ بار بار آنا جانا کوئی کہانی کچھ بھی نہیں پھر جو لیٹا بڑے خصموں سے خراتے لے رات میں نے کہا امت ساری اللہ کلیل حاجی علیہ صاحب جیسے کچھ لوگ ورنہ امت ساری کی ساری ایسے ہو گئی ہے حاجی علیہ صاحب جیسے لوگ ہیں ابھی بھی اس نگری کے اندر پھول ہیں سارے کانٹے نہیں ہیں ہیں لوگ اللہ کے ایسے بندے ہیں وہ انسپیکٹر جیسے بیوی جیسے لوگ بھی ہیں حاجی علیہ صاحب جیسے لوگ بھی ہیں جو قابل زیارت ہیں جو ہیں ایسے آپ حضرات کی خدمت میں جو عامال بتاتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں میرے پاس سارے دن جلے ہوئے لوگ آتے ہیں دسے ہوئے لوگ آتے ہیں پلجے ہوئے لوگ آتے ہیں آپ یقین جانئے دکھیاریں آتے ہیں سکھی کیا کرنے آئیں گے اور جب ان کے دکھوں کو دیکھتا ہوں تو ایک اندر آواز اٹھتی ہے میرے اور آواز یہ اٹھتی ہے کہ کاش کہ ان کو عامال کی زندگی کا اگر پتہ چل جاتا نہ ایک بندہ ایک دہاں میرے پاس آیا اور بڑے دکھ کے انداز میں بھی اور حصے کے انداز میں بھی مجھے بولنے لگا کہ آپ مجھے پہلے کیوں نہیں ملے تھے کیا مطلب کہلے گا اگر پہلے مل جاتے یہ عامال کی زندگی مجھے بتا دیتے میں نے اپنی زندگی اپنے سر کو ہاتھ رکھ کے کہنے لگا پچاس سے اوپر کیوں ان کے عمر تھی کہلے گا میں نے سارے سفید کر دیئے اب پتہ چلا کہ اللہ کے نظام سے اللہ سے لینے کے خزانے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کے انداز تو آپ نے آپ بتائے ہیں مجھے مجھے تو مخلوق سے لینے کا پتہ تھا خالق سے لینے کا پتہ ہی نہیں تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے آشکوں سے سیکھا تیرے سنگے درد پہ مرنا مجھے آ گیا ہے جینا مجھے آ گیا ہے مرنا آپ یقین جانئے اگر اللہ کی نیت بندی گھر کی بیوی جو ہے اس کو پتہ چل جائے آمال کی زندگی وہ شہر کو یہ نہ کہے کہ مال کہاں سے آ رہا تیری تنخواہ تو اتنی ہے یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں کیا خیال ہے کہیں نہ کہیں تیری تنخواہ تو اتنی ہے یہ کہاں سے آ گیا میری امہ رحمت اللہ علیہ نے میرے ہاتھ پکڑ لیا کہاں سے لے آیا کیسے لے آیا ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی شہر سامنے بیٹھا تھا کہنے لگے دیکھیں میں نے اس سے کہا ہوا ہے تیری تنخواہ میں سے میں تجھے بچا کے دوں گی میں جو بھی جیسے بھی گزارہ کر لوں گی لیکن تجھے اللہ کا واسطہ ہے گھر میں مشکوک مال نہ لے آنا میں تجھے کوئی مطالبہ نہیں کروں گے اور مجھے کہنے لگے حقیم صاحب یہ سوٹ کو ڈھائی سال ہو گئے ہیں انہوں نے جب باتیں کر لی نا تو میں نے کہا کہ آپ کا میں نے سارا کام کر دیا کہاں میں نے کہاں میں جو کہوں گا وہ کریں گے میں نے کروں گا کریں گے میں نے کہاں میری حق میں دعا کریں میں نے کہاں نہیں نہیں آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں اس طرح ہم تو آپ سے دعا کرانے آئے ہیں میں نے کہاں میں جو حکم دے رہا ہوں حکم کی تعمیل کرو اگر مجھے کہتے ہو میں ایسا ایسا ہوں تو پھر میں حکم دے رہا ہوں میرے لئے دعا کر اب جو میں نے ہاتھ اٹھائے نا اللہ اور میں نے اللہ کو یہ واسطہ دیا میں نے کہاں اللہ تیرے یہ وہ بندی ہے جن کے لئے تو خود کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب ایسے لوگ رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آکے مٹا دیا میری رہ گزر پہ اے میری بے بسی بے رہ گزر نہ تو اچین اپنا خراب کر تجھے کیا خبر کہ کون ہوں تائے خاک کس نے سلا دیا اللہ تو قیامت کے دن حدیث کا مفہوم ہے خود ہی تو کہے گا ایسے لوگ جن کی دل میں حسرتیں رہ گئیں جن کی دل میں چاہتے رہ گئیں لیکن انہوں نے حرام اور بشکوک کی رہوں کے قدم نہیں اٹھائے تو خود ہی تو فرمائے گا کہ میرے بندے تجھے زلیل کرنے کے لیے رسوا کرنے کے لیے میں نے تجھے ایسا نہیں کیا تھا آج کے دن کی یہ نعمتیں دینے کے لیے کیا ہے آج کے دن کی نعمتیں دینے کے لیے اور پھر حدیث کی الفاظ ہیں اس کا مفہوم ہے عجیب بات بتاتا ہوں اللہ جللہ شانہو قیامت کے دن بندے سے ایسے معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے کیا منظر ہوگا عجیب و غریب اللہ اکبر اللہ جللہ شانہو بندے سے ایسے معذرت کرے گا جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے اس وقت حدیث میں میں سامنے تھی اور وہ بائی بیچاری بڑھاپے کے اندر اللہ سے رو رو کے مانگ رہی تھی اس کے آنسوں بہ رہے تھے اور میں اللہ کے سامنے اس حدیث کو سامنے رکھ کے عرض کر رہا تھا کہ اللہ اس نے ساری زندگی حسرتیں دل میں رہے گئی یقینا تو سچا تیرا حبیب سچا حبیب کا فرمان سچا حدیث سچی اے اللہ تو یقینا قیامت کے دن اس مائی سے واقعی معذرت کرے گا نہیں کرے گا جس کے دل میں حسرتیں رہے گئیں جس کی ساری حسرتیں پوری ہوئی نہ سکیں اے اللہ تو یقینا اس اپنی بندی سے معذرت کرے گا اے اللہ اس سے معذرت کے بعد جس سے تو معذرت کرے اس کا راستہ جہنم کا نہیں ہوتا اور اس کے راستے جنت کے اور پھر اللہ جس سے معذرت کرے اس کو جنت نہیں ملتی اس کو جنت الفردوس ملتی ہے کیا خیال ہے اس دن تو سارے معذرت کرنے والے ہوں گے اس دن تو سارے معذرت کرنے والے ہوں گے حضرت عیسی علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا بس مجھے معاف کرتے لوگ علیہ السلام فرمائیں گے اپنے میں بیٹے کا سوال نہیں کرتا اور ابراہی علیہ السلام فرمائیں گے میں اپنے والد آزر کا سوال نہیں کرتا اور ایک میرے حبیب ہوں گے کملی والے جو امتی امتی پکار رہے ہوں گا کہ اللہ آج میری امت کا امت کی بخش فرما دے امت کی شفاعت کے لیے بے چین ہو گئے کیا کملی والے ہیں سبحان اللہ اور اس وقت وہ حدیث میرے سامنے تھی اس کے بڑے آن ہاتھ اس کی بڑی سس کی آن وہ آوازیں وہ دعا کر رہی تھی اور میرے لئے دعا کر رہی تھی اور میں نے کہا آج موقع ہے اسے دعا کرانے کا آپ اس لئے ارز کرتا ہوں اللہ والو ان عمال کی زندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں برکت والے عمال سے نظام چلے گا گھر چلے گا ضرورت پوری ہوں گی مجھے پرسو کی بات ہے ایک بندہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب آپ مجھے تو پچاس پہ پانچ پہ لے آئے ہیں پچاس سے پانچ پہ لے آئے ہیں کیا مطلب کہ لگے جہاں پچاس ہزار خرچہ ہوتا ہوں پانچ ہزار ہوتا ہے ایسے عمال ہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں ایسے میں نے کہہ دیا میں کیسے سستی کر رہے ہو عمال میں تو فوراں اس کے موں سے بے ساختہ نکلا کہ آپ کو مجھے پچاس سے پانچ پہ لے آئے ہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس لئے آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ہماری نسلیں پل جائیں گی ہماری نسلیں مال امال ہو جائیں گی غربت تنگ دستی فقر فقر اپنے لئے چار دن کی روشنیاں دیکھ کے اپنی نسلوں کو تاریکی میں نہ ڈالنا اللہ والو اپنی لئے چار دن کی زندگی تحت کے سکھ دیکھ کے اپنی نسلیوں کو نسلوں کو مصیبتیں پریشانیوں میں نہ ڈالنا ایک اللہ والے فرماتے ہیں ہمارے خاندان میں ہمارے خاندان میں تکی عثمانی صاحب نے لکھا کہ ہمارے خاندان میں ایک خاندان ایسا تھا کہ جو ہر قسم کا مال لے لیتا تھا زکاة صدقات خیرات جیسے آیا جہاں سے آیا لے لیتا تھا اور وصول کرتا تھا کہنے لگا انجامکار یہ ہوا کہ ان کی نسلوں میں قبل و غارت مقدمات پریشانیاں عدالتیں کچہریاں بیماریاں ہسپتالیں اور بے شمار مسائل ہی مسائل ہیں زندگی میں ایک مسئلے سے نکلتے ہیں دوسری میں کہنے لگا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنیاد وہ مال تھا جیسے آیا جہاں سے آیا آج کی زندگی کے دن کے چوپڑی گزر جائیں کل دیکھا جائے گا نسلوں کے لیے مسئلتوں کے بیچ بو نسلوں کے لیے بیماریوں کے بیچ بو اور نسلوں کے لیے تکلیفوں کے بیچ بو کے چلے گئے میں تو کہتا ہوں نسلیں ہماری سکی ہوں میں تو کہتا ہوں نسلیں ہماری خوشحال ہوں میں آپ کا خیرخا ہوں میں آپ کا بھلا کر رہا ہوں میں آپ کی نسلوں کے لیے خیرخا ہی چاہ رہا ہوں میں آپ کی نسلوں کے لیے محل ماریاں اور کوٹیاں دینا چاہتا ہوں اور اچھی زندگی بہتر زندگی آلہ پیکج میں تو آپ کو یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں میں کونسا آپ کو فاقع اور غربت کے طرف لے جا رہا ہوں میں تو بڑے دور کی سوچیں سوچ رہا ہوں آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے میں تو آپ کا خیر کھا ہوں سوچیں ٹھنڈے دل سے کیوں کہ نسلیں اگر پلیں گی ان میں سکھ آئے گا مجھے ایک مریض آیا بڑی پرانی بات ہے وہ کہتا تھا ہائے مجھے موت نہیں آتی ہائے میں مر جاؤں اسے کوئی اندر کا درد تھا تکلیس تھی ہڈیوں کے اندر اور پھر یہ یہ ازار بند ہوتا ہے نا یہ جبا جبا باندھا ہوا تھا زور زور سے باندھا ہوا تھا اتنا باندھا ہوا تھا کہ نیل پڑے تھے پورے جسم پہ اور اس کی ہڈیوں کا درد نہیں جاتا تھا ہائے اور پھر تھوڑی دور کے بعد دو تین دہوں نے یہ بات کہی زیادہ ہائے ہائے کہہ رہا تھا کہ میرے باپ نے ہمیں کیوں کھلایا تھا کیوں کھلایا تھا اس کا باپ کوئی کلرک بھرتی ہوا کلرک بھرتے ہوتے ہوتے وہ مجسٹیٹ سے جو ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہیڈ کلرک اس کے بعد پتہ نہیں کوئی مجسٹیٹ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ ریٹائر ہو گیا میں نے اس دن ایک بندے سے پوچھا میں نے کہا وہ فلاں صاحب تھے میں نام لیا کسی جگہ رہتے تھے نام لینا مناسب نہیں وہ زندہ ہے کہنے لگے نہیں وہ فوت ہو گئے ہیں میں نے اسی وقت پڑھ کے ان کے لئے بخشا میں نے کہا اللہ ان کی مخرف کر دے بیٹا میرے سامنے بیٹھا تھا میں نے کہا یہ کیا کہتے ہو باپ نے کیا کھلایا تھا کوئی ایسی چیز کھلائی دوا کھلائی تھی یا ایسی کوئی خطر نہ کہنے لگے نہیں میں نے باپ سے کہا تھا اور گندی گالی دی کہ اباں اگر رشوت لینا ہے تو لاکھوں میں لے اگر کرنا ہے تو ہمارے لئے بہت کوئی چھوڑ ہمارے باپ نے تھوڑی رشوت لی تھی ہماری گھر میں تھوڑی مصیبت آئی اور یہ مصیبت کا حصہ ہے اگر لے نہیں تھا تو زیادہ تا لیتا اللہ والو نسلوں کو بچا لیں معاشرے میں امن آئے گا یہ مرکز روحانیہ تو امن ہے امن امن آج پوری دنیا امن کی تلاش میں ہے امن کی تلاش میں ہے امن کی راہیں اور ہیں امن کی راستے اور ہیں امن کی زندگی اور ہے اور وہ کملی والی کی زندگی ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے ساری دنیا اس وقت فنانشلی کرائسز میں واشی بھران میں سارا عالم جن کے پاس زمین کے خزانے ہیں جن کے پاس زمین کے خزانے ہیں جن کے پاس پیٹرول کے ہیروں کے خزانے ہیں مجھے ایک آرمی کا ایک کرنل اب بجرہ ریٹائر ہو گیا میں نے کہا اتنا سکا رہے کہلے وہاں ایک جزیر ہے سری لیون میں وہاں گیا ہماری فوج وہاں گئی ہوئی تھی اور یوں کھو دیں دو تین فوٹ نیچے کھو دیں نیچے سے ہیرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سارے ہیرے جا رہے ہیں میں نے کہا آپ نے کوئی ہیرہ کا پتھر نہیں اٹھا لیا مٹھی بار کہلے گی ہمیں اجازت نہیں ہوتی میں نے نہیں اٹھایا جن کے پاس زمین کے خزانے وہ بھی پریشان ہیں اور جن کے پاس غربت ہے وہ بھی پریشان ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے جن کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہیں اس کی بنیاد یہ ہے ہمارے لک میں غلط ہو گئے ہم شلجم کی کہانی بھول گئے تھے اور اگر شلجم یاد رہے نا ہم گونگلو بن جائیں گے ہمارے ہاں یہ کمارا ہے کلاس فیلو تھا اس کو گنگلو کہتے تھے موٹا چٹا موٹا موٹا ایسے اس کے ہاتھ میں ایسے گوشت ڈالیں تو ایسے بڑا بھاری بھاری گوشت ہوتا تھا میرا کلاس فیلو تھا آمیر خاکوانی ایکس پلکس میں لکھتا ہے آمیر حاشم خاکوانی میں نے ساپ ٹیسٹ پہ بیٹھتا تھا میں اس کو گنگلو کہتا تھا موٹا موٹا تھا بڑا شریف آدمی تھا نیک آدمی تھا روزنم ایکس پلکس میں ہے آمیر کالم نگار بھی ہے اس گنگلو کہتے تھے موٹا موٹا چٹا چٹا تو میں کہتا ہوں حقیقتا اگر گنگلو بننا ہے تو گنگلو کی کہانی شروع کریں کہانی اس سے چلے گی اگر گنگلو کی کہانی بھول گئے تو بس کچھ نہیں بچے گا کچھ نہیں بچے گا اس لئے عامال بتاتا ہوں آپ صورت کوسر کے عامال بھول گئے ہیں میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں برکت والی تھیلی اگر یہ میں ہے تو پڑھنا بھول جاتے ہیں نہ بھولیں ایک سو انتیس زفعہ صورت کوسر پڑھنے میں صرف چودہ پندرہ منٹ لگتے ہیں کیا آپ اپنی نسلوں کے لیے اپنے لیے چودہ پندرہ منٹ نہیں دے سکتے اتنے مصروف ہو گئے اتنے بخیل تو نہ دنیں کیوں بنتے ہیں اتنے بخیل آپ پندرہ منٹ اپنی زندگی کے دینے کے لیے تیار ہیں جو پندرہ منٹ آپ کو خوشحال کر دیں جو پندرہ منٹ آپ کو بخت لگا دیں ایسا تو نہ کریں میں آپ کو خیرخواں ہوں میری باتوں کو چنیں میں آپ کی خیرخواں ہی چاہ رہا ہوں میں آپ کو زندگی کے ایسے منزلیں بتا رہا ہوں ایسی راہیں بتا رہا ہوں آپ بھی سکھی آپ کے گھر والے بھی سکھی آپ کی آنکھوں کی تھندک اولاد بھی سکھی برکت والی تھیلی اس سے غافل نہ ہوں دو کپڑے کی ٹاکیاں جوڑ کے تھیلی بنا لیں اور اس پہ 139 صفحہ 1 to 9 کا عمل 139 صفحہ صورت کوثر پڑھنا شروع کر دیں اللہ کی رحمت کو آنکھوں سے دیکھیں اگر تجھے اس تھیلی سے نفع نہیں مل رہا پھرتے سے کسی پڑھنے میں کمی تیرے کسی اللہ کے اوپر یقین کرنے میں کمی ہے ورنہ اللہ کریم کے دینے میں کمی نہیں ہے یقین جانی ہے میں ابھی چکوال میں تھا تو ایک بندے کے پاس گیا میں کہا آپ تھے جو پچاس روپے کی تھیلی بیجتے تھے کہنے نہیں جی آپ نہیں کہنے کہ آپ نے کمیشن نہیں دیا بیس روپے کی تھیلی ہمیں دیتے تھے میں نے کہا ہم کمیشن کہاں لیتے تھے دردی کے پاس جاہاں اسے کہہ یہ تھیلی بنوا بیس روپے بڑا کے دے گا اور تم کچھ غریب لوگوں کو لگایا ہوا بچیاں بشاری ہیں غریب ان کو کہا ہوا ہے کہ تمہیں تھیلی بنا کے دو اور اس میں سارا خرچہ شامل کر کے جتنا بھی آنے جانے کا ہے ہم اس کو بیس روپے کی بھیج دیتے ہیں یہ آمال برکت والے ہیں ان کے اندر ہمارے دل میں ان کی عظمت ہو برکت والے آمال کی ہمارے دل میں عظمت ہو قرآن کی عظمت اور قرآن والے آمال کی عظمت ہو دل کے اندر آج گرمی ہے نہانا ہے ایک دو دن کے بعد نہا لیتے ہیں ورنہ عمومی لوگ روزانہ نہاتے ہیں اور بعض شبہ شام نہاتے ہیں اللہ والوں نہاتے تو ویسے ہو روحانی غسل کی نیت کر لیا کرو اور روحانی غسل کی جو ترتیب ہے اس کو کر لیا کرو دکھت لیں گے پریشانیاں دور ہوں گی مسائل حل ہوں گے وہ پیسے جو ہسپتالوں میں لگتے ہیں بیماریوں میں لگتے ہیں دکھوں میں لگتے ہیں اللہ پاک ان سے بچائے گا گھر میں سکھ آئے گا چین آئے گا اببہ آتا اور گالیاں گھر میں شروع بچے دبک کے بھاگ جاتے تھے بلی آئی چوا کوئی ادھر گیا اچھا اببہ نے یہ سمجھا کہ شاید میں دبنگ آدمی ہوں مجھے ایک بندہ کہنے لگا ایک ترویش تھے کہنے لگے اگر بولا کتہ آئے اور لوگ کھڑے ہو جائیں عدب سے کھڑے ہو یا بچنے کے لیے بولا کتہ آئے اور لوگ کھڑے ہو جائیں تو میں نے کہا جی وہ زہر ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے کہنے لگے کہ پھر کسی نے انہیں کہہ دیا ایک ماہی بیٹھی ہوئی تھی وہ درس میں آتی تھی اس نے کہا بہن تم سارے روحانی گھسن ان کی طرح سے کیوں نہیں کرتے کہنے کہ بہن وہ کیا ہوتا ہے یہ تو پہلے دیگہ پہلے دیفعہ بات سوری اس نے کہا ایسی ہے کہ آخری چھ سورتیں پڑھ لیں اور بیت الخلا کی دعا جو ہے باہر پڑھ کے اندر داخل ہوں اور دل ہی دل میں بیت الخلا میں کچھ جکر نہیں کر سکتے زبان سے دل ہی دل میں بیت الخلا کی دعا پڑھتے رہیں بسم اللہ اللہم اینی اعوذ بکا من الخبص والخبائص اور غسل کرتے رہیں اور تصور کرتے رہیں جو بیماری جو دکھ پریشانی ہے کہ پانی کے ساتھ وہ بھی دھل رہی اور نکلنے کے بعد پھر شیئے سورتیں پڑھ لیں آپ پڑھ لیں آپ کی طرف سے کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے کہ لگا آپ اپنے شوہر کی طرف سے کیوں نہیں کرتے روحانی ہو سکتے اچھا کہ لگا ان کا پھر یہ گالیاں وغیر دیکھ تو صحیح کہ لگا پھر عورت عورت کو جب سمجھاتی ہے تو خوب اچھی انداز سے سمجھاتی آپ کبھی ان کی کیسے سن لیا کریں جب عورتیں بیٹھیں اپنی موج مند کے اندر ہاں یہ نہ ہو کہ میں کوئی واج کر رہا آئی پاورٹ رکھ دیا کریں اور ان کو موبیل پھر مائی جس طرح سمجھاتی ہے سبحان اللہ مائی نے جو ایسے انداز سے اس کو سمجھایا مائی ہو گئی ٹکی ٹک ٹک دیدم دم نکشیدم انہیں کہ میرا تو مجھے تو مسئلہ آگیا میرا مسئلہ حل ہو گیا اب اس نے جو کھر والوں نے کیا کرتے رہے روحانی غسل اببا کی طرف سے غسل کر رہے ہیں اور عمال اختیار کر رہے ہیں چاند دنوں کے بعد دیکھا کہ اببا جی گھر آتے ہیں اور مسکراتے ہو جاتا ہے یا اللہ خیریت تو ہے اببا جی کے دانتوں میں درد ہے کوہوٹ آج دانت مدر آ رہے ہیں اببا جی کے وہ کچھ سر سے کے بعد پتا چلا کہ نہیں جو شیطانی چیزیں جو شیطانی چیزیں آج مجھے ایک صاحب نے بتایا آج آج کہنے لگے آپ نے ہمیں یہ فلک اور ناس کا عمل بتایا تھا ہم نے سب گھر والوں نے عمال کیے اور کرتے کرتے جو ہے کہنے لگے ہم نے خواب میں دیکھا کہ تین خبیص جنات ہیں کوئی چیزیں ہیں ان کو گھر سے نکال رہی ہیں اور ایک جن نے جاتے جاتے نا یہ سر میں کنگی دینے والی میرے بھائی کے سر پہ مار دی اس کی آنکھ جو کھلی پندر دن تک سر کا درب نہیں گیا یہ بغیر تو داستانیں نظر آتی ہیں لیکن میرے پاس تو اس کے بڑے بڑے حقائق ہیں وہ عمال کی برکت سے حدیث میں نہیں آتا کہ جب بندہ گھر میں سلام کرتا ہے تو شیعاتین کہتے ہیں نہ اس گھر میں کھانا نہ سونا اور جب کھانے کی سوئے بسم اللہ والا برکت اللہ اللہ کا نام لیتا ہے حدیث کا مفہوم ہے حدیث میں آتا ہے کہ اب یہ کھانا ہمارے لئے نہیں ہے تو جس گھر میں شیعاتین سوئیں آپ کے بستر میں ساتھ ساتھ تو اس گھر میں جگڑے پریشانیاں دکھ بیماریاں تکلیف ہیں بھئی کیچڑ میں لٹھنا ہوا کتہ ہو کیچڑ میں گندگی میں لٹھنا ہوا کتہ آپ کے گھر آ بھی رہا ہو جا بھی رہا ہو بستر پہ سویا ہو بیٹ پہ سویا ہو تو اس گھر میں گندگی جراسین گندگی افونت بیماریاں یا پھولوں کی خوشبو آئے گی عام سی بات ہے کومن سینس کی بات ہے آسان سی بات ہے کہ اس گھر کے اندر یہی کچھ ہوگا اب جو عمال اختیار کیے عمال اختیار کیے ان عمال کی برکت سے اببا جی کا مزاج میں فرق پڑا اور اببا جی کی مزاج کے اندر جو فرق پڑا اور اببا جی کے موہ پہ اس چہرے پہ مسکرات آئی اور اللہ کی رحمت گھر میں آئے گئی سارے گھر میں سکھ بیماریاں پریشانیاں ختم اور گھر کے اندر سکون آ گیا اب میں آپ سے کہتا ہوں کیا عمال کے کرنے سے ہم نفسیاتی بیماریوں سے نہیں بچیں گے جس گھر میں جھگڑیں سارا دن ہوں گے تو ٹینشن نہیں ہوگی اس گھر کے اندر اچھا کتنی بیماریاں نفسیاتی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کیسے کیسے بیماریوں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ والوس ان کی عمال کے سوچنے سے بھی نفع ملتا ہے میں ابھی پروف ریڈنگ کر رہا تھا اپگری کی غالباً کس مہینے جو آنے والا ہے اس میں ایک تحریر چھپ چھپ رہی ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ مسلمان نیک سال فاتح تھا اور یہ بتا دوں کسی بھی فاتح کسی بھی صحب کمال کی پیچھے کسی صحب کمال کا ہاتھ ہوتا ہے ہاں سلطان محمود غزنوی کے پیچھے شیخ ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ تھا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خیزان کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے ان سے بیعت تھے ان کے مرشد تھے اور سلطان محمود غزنوی ان سے پوچھ پوچھ کے چلتے تھے اور ایک جگہ میں نے پڑھا تاریخ کی کتاب میں سلطان نے لکھا کہ بعض اوقات ایسے آیا کہ مجھے بظاہر نقصان یا شکست کی کیفیتیں نظر آئیں لیکن میرے دل میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے نے کہہ دیا میں نے ہمیشہ یقین کی دنیا کی اور جب یقین کی دنیا کی ہے ایک وقت آیا کہ میں نے سومنات کو فتح کر لیا فاتح تھا سومنات کا سلطان محمود غزنوی ہائے ہائے کیا عجیب انسان شیخ ابناصر خرکانی کا پیچھے ہاتھ تھا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ لے کے اور ہر فاتح کی پیچھے ہر فاتح کی پیچھے کوئی ہاتھ ہوتا ہے کسی کا ہر فاتح ایسے نہیں ہوتا کوئی بھی صاحب ایک عمال ہو آپ نے ضرورت سمجھے اس بات کو اس بات کو اپنی ضرورت سمجھیں انسان کے مزاج کے اندر بغامت ہوتی ہے طبیعت کے اندر کیونکہ جنت سے آیا ہے نا اور وہ جنتی مزاج ہے اور یہ کسی کی کسی کتاب دائی کو قبول نہیں کرتا لیکن جو کر لیتا ہے اللہ اس کو عزتیں برکتیں عطا فرماتا تو سناو سلطان محمود غزنمی کا واقعہ کیا سنا رہا تھا بتاؤ میں پروڈ میٹنگ کر رہا تھا تو سلطان محمود غزنمی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی کہ ہندو نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بندہ فاتحی فاتح ہے وہ سارے بہت سارے ہندو کٹھے ہو گئے ان کے گروہ انہوں نے صرف سوچنا شروع کر دیا کہ سلطان محمود غزنمی بیمار ہو گیا علیل ہو گیا بستر پہ پڑ گیا بس سوچنا شروع کر دیا بہت سارے بندے کٹھے ہو گئے دن رات یہی سوچیں دن رات یہی سوچیں سوچ دے سوچ دے سوچ دے سلطان بیمار ہو گیا سلطان بیمار ہو گیا یاد رکھنا جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا اس کو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے فراست عطا فرماتے ہیں اتاقو فراست المومن مومن کی فراست سے بچ کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن کسے دیکھتا ہے مومن کسے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں پسیرت اور بعض وقت اللہ کا نور جب زیادہ توجہ اللہ کی طرف آتی ہے اس کو کشف کہتے ہیں تو اس کو فراست میں محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی چال ہے اس نے اپنا ہم شکل جو ہے نا ہم شکل اس کو اپنا شاہی لباس پہنایا اور ان کی طرف پیج دیا جو مندر میں بیٹھے دن رات یہی سوچ رہے دن رات کہ سلطان بیمار ہو گیا انہوں نے جو دیکھا نا کہ سلطان تو یہ پھر رہا ایک دم ان کی سوچ میں کمی واقع ہوئی جب ان کی سوچ میں کمی واقع ہوئی تو کہنے لگے کہ لگتا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کی سوچ کمزور ہو گئی ہے یا اس کی سوچ غلط ہو گئی ہے بس یہ باتیں آتے گئیں ادھر سلطان ٹھیک ہو گیا میں جو آپ حضرات کو یہ تذکرے بتاتا ہوں اعمال کے اللہ والو اعمال کو سوچیں کہ اب میں مشکل آئی ہے اب یہ پریشانی آئی ہے میں کونسا عمل ایسا کروں اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے اس عمل کی برکت سے میری مشکل ٹال دیں کونسا ایسا عمل کروں کہ میری پریشانی دور ہو جائے ایک بندے کو تین دفعہ جو ہے گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ مال چھنا میں نے کہا تو اور تیری اہلیہ لگتا ہے کہ تم جدہ جدہ ہو اب بھی ایسا ہے میں نے کہا مجھے میری اطلاع میں دے کہ تُو عامال کر رہا لگتا یہ ہے کہ تُو اگر متوجہ ہے عامال کے طرف تیری بیوی نہیں ہے زندگی کے دو پیہ ہوتے ہیں ایک پنکچر ہو گاڑی کا پیہ دوسرا گاڑی نہیں چل سکتی اور دو پروں سے پرواز ہوتی ہے میاں بیوی دو پر ہوتے ہیں میاں بیوی دو پر ہوتے ہیں اگر ایک کمزور ہو اور دوسرا طاقتور ہو کبھی گاڑی چلے گی تو صحیح لیکن وہ نہیں چلے گی جو چلنے چاہیے میں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیری بیوی جو ہے عامال نہیں کر رہی اور وہ نہیں کر رہی تھی اور اس نے کچھ عرصہ کیا اس کے بعد پھر اس نے چھٹی کر دی کیونکہ صحاب خود درس سننے کے اس خود کہتے ہیں میں درس سنوں کبھی کبھی آپ نے بچے کبھی لے آتے ہیں وہ نہیں ضرورت سمجھتے کہ میری بیوی کو درس کی ضرورت ہے کتنے لوگ ایسے آتے ہیں وہ نہیں آ سکتی اسے سیڈی کے ذریعے اسے کیشت کے ذریعے اسے موبیل کے ذریعے اسے نیٹ کے ذریعے سنواؤ اللہ والو یہ آپ سے باتیں کرنا اور میرا سننا اور آپ کا سنانا ہم سب اس کے محتاج ہیں میں آپ کو جو باتیں کر رہا وہ نیوٹن کا تیسرا قانون میری طرف لوٹا رہا کہ ہر عمل کا ایک کیا ہوتا ہے میں نے بڑا سانامی جماعت کے اندر غالباً فیزکس میں یہ بات جو میں آپ سے کر رہا یہ میری طرف آ رہی جو آپ سوچیں گے عمال کو یہ آپ کی طرف واپس پلٹے گی یہ قدرت کا فطرت کا نظام ہے نیوٹن کا قانون نہیں ہے نیوٹن نے فطرت کے ایک نظام کا انکشاف کیا اور ہم بھی کیسے دیوانے ہیں بس یہ بات میں یہاں کہہ کے چھوڑ دوں گا آگے خود سوچتے رہنا کہ ہم بھی کیسے دیوانے ہیں نیوٹن فطرت کے کوئی نظام کا انکشاف کرے تو اس کو سائنس دام کہتے اور مانتے ہیں اگر کوئی اللہ والا کوئی فطرت کی قانون کی کوئی نظام کا انکشاف کرے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے ہم بھی کیسے دیوانے ہیں اس کو تو سینسان کہہ دیتے ہیں اور اللہ والا کوئی اگر قطرت کے قائنات کے نظام کو کوئی راز آشکار کر دے مخلوق کے لئے ہم کہتے ہیں کیسے ممکن ہے میں گیا بھی موتی مسجد میں اور جب سے افقری میں اللہ ماللہ ہوتی صاحب کا موتی مسجد کا عمل چھپا ہے نا تو مجھے پتہ چلا کہ دو نمبر حکیم تارک وہاں بن گئے ہیں تو میں کم صبح صبح چلا گیا موتی مسجد میں شاہی کے لئے وہاں عامال کر رہے ہیں بہت لوگ وہاں والوں نے بتایا جی دنیا عمد آئی ہے ایک بندہ راولہ پورٹ کا بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ لودرہ کا بیٹھا ہوا تھا بہاولپور کا کوئی کہاں کہ ایک کراچی کی فیملی آئی ہوئی تھی اور انہیں پتہ چلا کہ حکیم تارک ہے اس کے رسالے میں اللہم صاحب لکھتے ہیں اور اس کے رسالے میں تارک کے رسالے میں یہ چھپتی ہے تو لوگ کٹھے ہو گئے لوگ انہیں جائے نمازیں وہاں رکھنی شروع کر دیں اور مجھ سے غلطی ہوئی کہ ہم نے رسالے میں یہ چھپنا بھول گئے کہ جائے نماز واپس ساتھ لے جائیں لوگ انہیں تجارت بنا لی وہاں جائے نماز کی وہ رکھ جاتے ہیں ادھر اٹھا کے دیج دیتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا ہے کہ دوست کہنے کے ہم گئے نیپال میں نیپال میں کیا کرتے ہیں ہندو صبح صبح نہ فروٹ مٹھائیاں چیز رکھ جاتے ہیں چرنوں میں ان کے قدموں میں مال چیزیں مٹھائیاں کھانے پینے اور داتا صاحب کے اردگر تھیرنے والے بہت سے ہر جگہ ہوتے ہیں ادھر سے وہ گئے ادھر اٹھا کے کھا گئے اور بہتر بھی جارہ مکھی نہیں اڑا سکتا کیا کرے گا اب وہ لوگ جھاڑو بھی رکھ کے جا رہے ہیں چاہے نمازیں قیمتی قیمتی رکھ کے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ وہاں بن کے بیٹھ گئے کہ ہم حکیم صاحب کے نمیندے ہیں لوگوں نے ان کو نظرانی بھی دینا شروع کر دیا اس لیے ہمانے اپنے کاؤنٹر پہ جہاں میرا کاؤنٹر ہے دواؤں کا ہم نے بقیدہ لکھا ہے شکرانہ نظرانہ گیفٹ کسی بھی شکل میں نہ دے اچھا ہم پہ اگر مجھے ایک بندہ وہاں کہنے لگا انہوں نے کہی ایک بندہ کہنے لگا یہ خاصوں کی بات ہے آپ نے اپکری میں چھاپ دی میں نے کہا بھی اپکری میرے ہاتھ میں تھا میں نے کہا یہ چند پانچھے صفحات آش ورکے ہیں یہ اسے کہے تو نہ پڑ یہ خاصوں کی بات ہے تو ادھر ادھر والا اپکری پڑ لیا کر اور واقعی کہنے لگے آپ چھاپیں کیوں میں نے کہا انبیاء کے موجزات خاصوں کی بات ہوتی ہے اولیاء کی کرامات خاصوں کی بات ہوتی ہیں اس کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں یا چھپنا بھی چھوڑ دیا لیکن وہ کہتے ہیں ہر بندہ وہ نہ پڑھے اگر سمجھ نہ آئے تو ہم بھی یہ خاصوں کی بات چند صفحات چھاپ دیتے ہیں آپ نہ پڑھیں آپ خاص نہیں ہیں عاموں کی بات ادھر ادھر اپکری میں موجود ہے وہ پڑ لیا کریں تو اگر نیوٹن تیسرا قانون بیان کر دے وہ تو سائنسدان بن گیا اور اگر کوئی فقیر روحانیت کا انکشاف کر دے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے روح کی دنیا میں محنت ہی نہیں کی سائنس کو سنا سائنس کو پڑھا سائنس کے تذکرے سائنس 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 ایسی سائنس گئی کہ اللہ والی سائنس بھی چلی گئی ایسی سائنس آئی جو اللہ کی سائنس تھی اس کے حبیب کی سائنس تھی جو کائنات کا نظام تھا جو اللہ سے ملنے اللہ سے پلنے جو عامال سے پلنے عامال سے بننے عامال سے بچنے کا یقین وہ بھی چل گیا ادھر تم بھی سائنس تو ہمیں مل نہ سکی اللہ بھی چلا گیا یہ اس لئے عرض کرتے ہیں کہ ہم عامال کی طرف لوٹ کے آئیں اببا جی کی طرف سے روحانی غصر سارے گھر نے کیا گھر میں اببا جی کا مزاج چھیک ہوا سارے گھر میں سکون آیا یا چین آیا یا نقصان آیا سکون آ گیا تھیلی میں برکت والے عامال کیے وہ کہتے ہیں کہ برکت والی مجھے ایک بندہ کہنے لگا یقین والی بات ہوتے ہیں نا کوئی روپاہ کا یقین رہے گا روپاہ مل جاتا ہے سو کا یقین لہتا ہے سو مل جاتا ہے ہزار کا یقین مجھے کہنے لگے یہ تھیلی نہیں ہے ہزار کے نوٹ کھینچتی ہے ہزار کے نوٹ کھینچتی ہے اللہ بھالو یقین کے ساتھ عامال کریں اور عامال وہ ہوتے ہیں جن کو تواتر سے کریں چار دن کر کے چھوڑ دیا وہ عامل نہیں ہوتا آج تو ہزار دفع صورت کا اثر پڑھ لیا کل ایک سو نتی صفہ بھی نہ پڑھا نہیں کوئی حرج نہیں ایک سو نتی صفہ پڑھ لیکن پڑھتا رہے تھوڑا پڑھ پڑھتا رہے گھر سے نکلنے کی دعا میری آپ کی ضرورت ہے بسم اللہ تبکلتا واللہ لا حولہ ولا قوت اللہ بللہ آج جگہ جگہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سودائے قوے جانا قدم قدم بلائیں ہیں ہر گلی کے اندر جو ہے قوے جانا ہر گلی کے اندر پریشانی پریشانی مسائلی مسائل ہیں عامال کے ذریعے سے ہمارا نظام سمرے گا بچوں کو جب دیکھیں نا بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت اللہ پڑھنے میں نے ایک دفعہ شیشے میں دیکھنے کی دعا بتائی تھی نا آئینے میں دیکھنے کی جو مسنون دعا ہے اس کے بعد یہ دعا ہے جو اصل مسنون دعا ہے اصل وہی ہے کہ دیکھتے ہوئے جب جتنی دیر آئینے کے سامنے کھڑے ہو بال سوار رہے ہیں اپنا جسم اپنا چہرہ سوار رہے ہیں سننہ سمجھ کے کھڑے ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک چمڑے کی تھیل ہی ہوتی تھی سفر حضر میں اس میں سرمدانی ہوتی تھی اس میں کنگا ہوتا تھا اس میں آئینہ ہوتا تھا چند چیزیں ہوتی تھی تو وہاں کھڑے ہوں جب بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا اللہ پر ہیں بڑی بڑی مصیبتیں انسان سے تل جاتی تھی ہیں اور بڑے بڑے جسم اور چہرے کے روک ختم ہو جاتے ہیں آپ کی کوئی محبوب چیز ہے وہ گاڑی ہے وہ بچہ ہے وہ زندگی کے کوئی بھی چیز ہے اس کو دیکھتا ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا اللہ بلہ پڑے نقصانات سے حاج سنسے پریشانیوں سے تکلیفوں سے بچ جائیں ان چھوٹے چھوٹے کالمات کے ذریعے اللہ کی مدد کو لیتے رہیں کل کی بات ہے کچھ لوگ آئے بیٹھے تھے میں نے کہا جی اے وزیفہ میں دے رہا ہوں آپ کو آپ کے میاں جو ہیں ان کو وزیفہ کی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے بغیر میرا گزارہ ہو جاتا ہے اور میں نے کہا کتنے دیوانے ہیں رگڑے کھا رہے ہیں کہتے ہیں میں پریشان ہوں میرا یہ نہیں بچا میرا یہ نہیں بچا میرا نام بچنے کی مجھے کہانیاں سنا رہے ہیں اور کتنے ظالم ہیں کہ پھر بھی اللہ کی طرف لوٹ کے آنے کو تیار نہیں اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں اتنا دل سیاہ ہو گیا ہے کہ کترت کے تھپیڑے لگ رہے ہیں کترت کے تھپڑ لگ رہے ہیں فطرت کا نظام سارا تیرا مخالف ہو گیا ہے اور یہ بھی پتہ ہے کتے کو پتہ ہے کہ پتھر کو میں نے نہیں کاٹنا کتے کو بھی پتہ ہے کسی نے پتھر مارا نا اینٹ ماری کتا پتھر کو نہیں مارتا اگر ڈاڑا ہے تو آ جاتا ہے کہ نے آجا اور اگر بچارت کمزور ہے تو پتھر کو نہیں فوراں انسان کو دیکھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے ہی کتے کو بھی خبر ہے اللہ کی ذاتِ عالی سے اتنا دور ہوئے اتنا دور ہوئے اتنا دور ہوئے کہ قرآن پاک کی وہ آیت کہ بَلْهُمْ عَزَلْ اُلَائِكَ قَلْ عَنَاب ہاں حرمائے انسان نہیں یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بتر ہو گئے ہیں تو میں نے کہا یہ آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں ان کا تو گزارہ اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے آپ کا نہیں ہو سکتا اور پھر ایسے جو لوگ پتے کیا کہتے ہیں بے ساختہ مجھے سارا دن یہ میرے ساتھ معاملات ہی ہیں کہیں جی میں عربی پڑھا ہوا نہیں ہوں میں نے کہا یہاں کا پنجابی بولنے والا عربیوں کو گھما دیتا ہے وہاں جا کے اللہ اکبر جو عربی بولتا ہے میں نے سنایا تھا ایک دعوات کیا میں مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے آ رہا تھا تو ایک صاحب تھے جھنگ کے وہاں سالہ سال سے رہتے وہ میرے ساتھ تھے کہہے میرے پاس ورکہ ہے نہیں کہلنا کہ توقع دو اللہ کوئی بات نہیں اس نے بڑا سا توپ پہنا اور جب چوکی آئی نا تو انہوں نے روک لیا کہلنا کہ آپ دعا کرو میں ابھی آتا ہوں یا تو روک لیا یا نکل گئے میرے پاس تو ورکہ تھا وہ پاس پجو بھی تھا وہاں آئے اور آگئے گاڑی نکل گئے میں کہ کیا ہوا کہلنا کہ اصل میں میں بددوں والی عربی بول لیتا ہوں یہاں کے بددوں آنا پرونے اور وہ پرانی جو ٹپکل عربی بولتے ہیں میں وہ بول لیتا ہوں انہوں نے سمجھا کوئی بددو ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے یاد دیکھا یا اللہ جو بھی بتانی میں کیا کہانی تھی میں نے جاتے ہی وہ بولنا شروع کیا وہ کہتے ہیں یا اللہ جا 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 کہتے ہیں میں وزیفہ پڑھا ہوا نہیں ہوں کہتا میں قرآن پڑھا ہوا نہیں اصل میں نا تجھے لگی نہیں ہے کہنے لگی امی ساس کو میں سو رہی ہوں جب بچہ ہونے کا وقت ہو نا مجھے اٹھا دینا کہنے لگے بیٹی جب تجھے درد لگے گا نا ہے دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے نہ نصیب ہو تجھے ہنسا نا تیرے دل میں درد اٹھا کرے یہ تجھے درد لگا نہیں اللہ سے ماننا اللہ سے پانا اور اللہ کے خزانوں سے لینا تجھے آیا نہیں تجھے آیا نہیں اوکے اوکے لفظ مشکل مشکل سگرٹ کی ڈبیوں کے لفظ ہوتے ہیں انپر سے انپر بندہ جو ہے وہ یاد کر کے بیٹھا ہوتا ہے ہے اچھا یہ پیسٹیسائز ہری عدویات کے نام بڑے مشکل مشکل ہوتے ہیں بیجوں کے نام مشکل مشکل ہوتے ہیں ہوتے ہیں اکثر انگلیش میں ہوتے ہیں کپاس کا بیج ہے دندم کے بیج ہے اور دھان کی فصل کے مختلف انداز ہیں اور یہ کماد کے بیج ہوتے ہیں مشکل سارے نام یاد ہیں اچھا اگلی بات عدالت میں سارے دفعہ یاد ہیں پٹواری کے سارے کھاتے کلے نمبر وہ شمار سارے یاد ہیں صرف یاد نہیں تو اللہ کا نام یاد نہیں میرے والے صرف رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جتنے بھی ان پڑھ ہیں یہ وکیلوں کو یہی چلاتے ہیں ان پڑھوں سے عدالتیں بھری ہوئی ہیں پڑھوں سے پڑھے لکے لوگ عدالت میں کم ہوتے ہیں یہ بیٹھے ہیں وکیل سامنے میرے اللہ پاک کی ذات سے ملنے کا جب یقین مل جائے گا یہ پاگل ہوگا دیوانہ ہوگا میں پندی سے جیٹی روڈ کی طرف آ رہا تھا آگے ایک جگہ لکھا ہوا تھا یورو سیٹی میں نے کبھی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے کیونکہ یہ جہلم کی پٹی یہ سارے یہاں یورو مال آتا ہے نا یورپ میں ہیں ایک سار انہوں نے نام بھی رکھا یورو سیٹی میں نے کہا بلکل ٹھیک کیا جن ڈاوات اللہ سے ملنا اللہ سے پانا اور اس کے حبیب کے ذریعے سے نظام اپنے موافق بنانا اللہ والا سیکھ لو اپنی نسلوں کے لئے بچا کے جاؤ اکیلے کھا کے نہ مرو اکیلے کھا کے نہ زندگی گزارو اپنی نسلوں کے لئے بچا لیں اپنی نسلوں کے لئے خوشحالیاں یہ موسم ہو اور راوی بانچ پڑا ہوئے ہو اس میں رے توڑ رہی ہو مجھے یاد ہے قلعہ لشمن میں تھے پڑی پرانی ایک جلسہ ہو رہا تھا پھوکو جلسہ پتہ نہیں کن کا تھا مجھے یاد نہیں میں گزر رہا تھا اس نے کہا ہمیں نعرہ وارو جو راوی چھل پہ جن دیئے راوی میں چھل کہاں آئیے شیلاب کہاں آیا راوی تو خود بانچ ہو گیا ہمارے گناہوں کی نظر ہو گیا کس کس کو تانے دیں گے کہ اس نے پانی روک لیا کس کس کو تانے دیں گے جب سے اپنی ذات پہ نظر ہٹی ہے دوسرے پہ نظر چلی گئی ہے اور مومن کی نظر اپنی ذات پہ رہتی ہے میرا کونسا عمل ایسا خراب ہوا اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں فتح کیوں نہیں ہو رہی کونسا عمل چوکا ہے اللہ کی مدد ہٹ گئی ہے کہنے لگے اوہو مسواق والا عمل چوکا ہے یہ صحابہ کی زندگی تھی مسواق والا عمل چوکا ہے اچھا 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 اب سارے بیٹھے مسواق کر رہے ہیں اور اس عمل کی تاثیر اور طاقت کہ اللہ نے اپنے حبیب کی سنت کی وہ طاقت رکھی ہے دشمنوں کے دل میں اللہ نے روب ڈال دیا کہ یہ تو دانت آج جو ہے تیز کر رہے ہیں لگتا ہے آج دانتوں سے کچھ ہمیں چمائیں گے پھاک گئے اللہ نے فتح دے دی اپنی ذات پہ نظر جانا ہٹ گئی ہماری صحابہ کرام دس سے زیادہ کوئی ایسے صحابہ بھی تھے جو گنتی نہیں جانتے تھے ان کو کافور اور نمت کی کوئی خبر نہیں تھی لیکن اللہ کے خزانوں سے پانے کو بہت جانتے تھے سورج غروب ہو رہا سورج غروب ہو رہا اور اللہ پاک سے سجدے میں گر کے عامال کے ذریعے سے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ اس کو یہی ٹھہرا دے آج اور سورج ٹھہر گیا سورج ٹھہر گیا اور ایسے ٹھہرا ایسے ٹھہرا کہ جب تک اللہ نے فتح نہیں دے دی فتح نہیں دے دی اس کے بعد سورج غروب ہوا ساری دنیا اس شخص کو اس کی شکل و صورت اور زبان کی لکنت کی وجہ سے اس کے اس کے رنگ کالے ہونے کی وجہ سے اس کو مکہ کا معاشرہ بشارہ اس کو تو حکیر سمجھتا تھا لیکن عامال کی زندگی مدینہ والے کملی والے کی غلامی سے ایسی پائی تھی ایسی پائی تھی کہ سرولے کونہ صلی اللہ علیہ وسلم سہری فرما رہے ہیں اور بلال آئے ہیں کیونکہ ازان دینی تھی یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا پھر کہہ کے چلے گے آپ کھاتے رہے تناول فرماتے رہے پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ختم ہو گیا آپ کھانا بند فرمائیں آپ تناول پھر فرماتے رہے اور تیسری دفعہ تشریف لائیں کہ گئیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا آپ نے ہاتھ روک دیا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا اور میں جب اس نے پہلی دفعہ کہا تھا وقت ختم نہیں ہوا جب دجھ دفعہ وقت ختم نہیں ہوا جب تیسری دفعہ کہا وقت ختم نہیں ہوا لیکن اس کے قسم اٹھاتے ہی اللہ نے وقت ختم کر دیا عمال کی زندگی اللہ کے ہاں ایسی تھی کہ اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتا تھا اور عمال ہی تھے کہ حضرت بلال سے پوچھا سروری کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال تیرا کون سا ایسا عمل ہے جب میں آسمانوں پہ گیا تو تیری جوتوں کی اہت آ رہی تھی دیکھو میں آپ کو جو رہیں بتا رہا ہوں آج ان رہوں کی تصدیقیں کرا رہا ہوں کہیں میری باتوں میں شک میں نہ پڑ جانا یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں دو نفل تہیت الوضو پڑھ لیتا ہوں یہ عمل ایسا ہے کہ بلال سلطہ مدینہ کی گلیوں میں ہے آٹھ اللہ کے آسمانوں اور عرشوں پہ ہے عمال ہیں بلال کی قیمت عمال سے بنی نہ بنی عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں امیر المومنین ہیں حضرت بلال آئے تو آپ نے فرمایا سیدنا بلال بسم اللہ بسم اللہ میرے سونے میرے سونے آپ قریب آگئے سردار ہٹتے گئے سحائب رومی آئے اصحاب سحہ میں سے فقیر غریب سیدنا سحائب آئے قریب آگئے خباب رضی اللہ عنہ سیدنا سیدنا عربی میں کہتے ہیں میرے سردار میرے آقا میرے بوس اور سردار اٹھتے گئے اٹھتے گئے نا اکرمہ بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے جو سردار کو سزائیں دیتے تھے اللہ پاک نے بعد میں کلمی کی توفیق اطاف فرمائی باپ تو ایسے مر گیا لیکن بیٹے کو کلمے اور اللہ کے نبی کے صحابی بن گئے ایک دم کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا میں تو یہ ہو جائے آخرت میں قبول نہیں ہے برداشت نہیں ہے یہ غلام ان کو تو سیدنا کہہ رہے ہیں یہ آگے آتے جارے ہیں ہم پیچھے ہوتے جارے ہیں پیچھے ہوتے جارے ہیں پیچھے ہوتے جارے ہیں ہاں ان کے سامنے آخرت کھل گئی تھی کہنے لگے دنیا میں تو یہ قبول ہے آخرت میں قبول نہیں ہے تو عمر نے فرمایا پھر وہ قربانیاں لے ہو جو انہوں نے کی تھی اور گھر سے نکلے اللہ کی محبت کو اللہ کی ہدایت کو پھیلاتے پھیلاتے آج کہیں صفحہ ہستی میں اکرمہ کی قبر کیا پتہ نہیں کہاں گئے اور کہاں اللہ کی ہاں چلے گئے عمال کی زندگی بن جائے گی سکھ رہتیں خوشیاں عزتیں کامیابیاں مل جائیں گے بلال رضی اللہ تعالیٰ زمانہ اور معاشرہ ان کو کوئی نہیں سمجھتا اللہ کے ہاں ان کی قیمت ہے عمال کی بنیاد پہ یا عمال کی بنیاد پہ مال تو ایک سو چھے تولے سے زیادہ سونا تھا ابو لحب کے پاس اور بعض وقت آتا ہے کہ چھ سو تولے سونا تھا اور اس دور میں یہ اتنا سونا جس کے پاس ہوتا تھا بہت بڑا آدمی ہوتا تھا ابو لحب کے پاس مال تھا ابو جائل کے پاس مال تھا اور ایسے وہ لوگ تھے ہی معاشرے جن کے پاس مال تھا اور بلال کے پاس کیا تھا نہ میں سوڑی نہ دولت پلے نہ بلال سوڑا نہ دولت پلے لیکن سوڑے کے ساتھ محبت تھا پیار بلال مال تھے کیسے دیکھتے تھے مدینے والے کو ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے تھے پھر آنکھیں بھر جاتی پھر دیکھتے تھے پھر بھر جاتی پھر دیکھتے تھے میرے بہبوب سو رہے تھے کبھی چاند کو دیکھتا تھا کبھی اپنے آنکھا کو دیکھتا 않았ا پھر مجھے چاند کے اندر تو داغنظر آیا میرے مدینے والے کے چہرے اور سرابے بے کوئی داغ نظر نہ آیا آ کیسے سکتا ہے ہو کیسے سکتا ہے اگر میرے مدینہ والے کا سرابہ داغدار ہے تو اس کا دین بھی داغدار ہوگا اگر وہ پاکیزہ ہے تو اس کا دین بھی پاکیزہ ہوگا اس کی شریعت بھی پاکیزہ ہوگی اس کی راہیں بھی پاکیزہ ہوں گی اس کے عامال بھی پاکیزہ ہوں گے کیا خیال ہے 139 صورت کوثر کی ترتیب بنائیں اس کو پڑھیں اور استقامت اس میں اپنے آپ کو دلائیں گھر سے نکلنے کی دعائیں حسن تو ویسے کرتے ہیں اس حسن کو سہانی حسن بنا لیں میں آپ کو خیر کی رہوں کی طرف بلا رہا ہوں حیال الفلاہ آؤ خیر کی رہوں کی طرف آؤ کامیابی کی رہوں کی طرف آؤ فلاہ کی رہوں کی طرف چن چن کے وہ پاکیز لے آتا ہوں جس سے معاشرے میں امن پھیلے جس سے معاشرے میں رہت پھیلے جس سے معاشرہ برکت کی طرف رہت کی طرف آئے جس سے معاشرہ سکون کی طرف آئے الحمدللہ ایسی چیزیں لاتا ہوں اور لا کے پچھتاتا نہیں ہوں کہ میں آپ کو شرک و بیدت کی طرف گناہوں کی طرف غیر اللہ کی طرف لگا رہا ہوں مطمئن ہوں کہ میں آپ کو وما اوہلہ لغیر اللہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ رہے ہیں جو مطلوب رہے ہیں وہ عامال کی دنیا وہ قرآن و سندت ہے لوگوں کی مشکلیں تلتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں آج معاشرے کا سب سے بڑا وصلہ معاشری بہران ہے لوگوں نے اپنے راشن کے اوپر صورت کا اثر پڑی ان کا راشن بڑھ گیا اپنے اس مال پر صورت کا اثر پڑی ان کا مال بڑھ گیا اپنے پانی کے اوپر گھر کی تینک کی موٹر اس کے اوپر پڑی پانی کیوں میں اللہ نے برکت دے دی اپنے موبائل پر بیلنس پر پڑی دیوانی سی باتیں بتا رہا ہوں لیکن ہر چیز میں برکت ہوئی اپنے پیٹرول کی تینکی پہ ہزاروں آکے آتے ہیں بڑی برکت ہوئی زندگی کے ہر چیز میں برکت ہوتی ہے اللہ والو برکت کے متلاشی بنو برکت والے سے کبھی برکت نہیں چھنتی مال والوں سے مال چھنتے میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا آج کا غنی کل کا فقیر ہے آج کا غنی مجھے بتایا کہ یہ مزنگ چنگی پہ پلازہ فلان جگہ پلازہ فلان پلازہ اسی کا تھا پھر وہ شخص تھا کہ وہاں مین مارکیٹ کے اندر ایک فلان گوشت والا ہے اس سے گوشت لیتا تھا ایک کسائی تھا اب اس کے پاس جاتا ہے کبھی وہ کسائی سو دیتے تھا کبھی دو سو دے دیتا ہے ہم جس سے ملک لیں لے لیں جس کو چاہیں دے دیں جس کو عروج دیں دے دیں جس کو زوال دیں دے دیں جس کو بیمار کر دیں جس کو صحت مند کر دیں آمال کی دنیا میں آو گے زندگی میں راحت خوشیاں سکون ملیں گے راحتیں برکتیں ملیں گے مشکل یا آسان کیوں اللہ والو مشکل یا آسان صرف گیارہ دفعہ یا حفیظو تو پڑھنا ہی پڑتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو گیارہ دفعہ یا حفیظو پڑھ تجھے کھانے سے الرشی ہوتی ہے نہیں ہوگی یقین سے پڑھ تو گیارہ دفعہ یا حفیظو پڑھ مجھے ایک مندر کہنے لگے جی مجھے شوگر ہے ہائی بلڈ پریشر ہے شوگر ہے ہائی بلڈ پریشر ہے میں نے تو گیارہ دفعہ یا حفیظو کا عمل بتایا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جو دل چاہتے ہیں کہت کھا لیتا ہوں الحمدللہ کہنے لگے یقین ہے اللہ پاک اس کے نقصان سے مجھے بچا دیتا ہے گیارہ دفعہ یا حفیظو ہے گھر سے نکل کے پر تری حفاظت ہوگی اللہ تری مدد کرے گا میں ایسی ایسی چھوٹی چیزیں بتاتا ہوں تو زندگی کا کاروبار کرنا چاہتا ہے گیارہ دفعہ پڑھ لے یا نافع ہو یا نافع ہو یا نافع ہو اللہ تجھے انشاءاللہ اس میں نفع دے گا تجھے نقصان ہو نہیں سکتا کیسے ہو سکتا ہے اللہ والو ان عوال کی دنیا میں دنیا آخرت بنتی ہے عزتیں ملتی ہیں شانہ شوکتیں ملتی ہیں ہم نے تھوڑی سی آواز اٹھائی ہے ایک میری مجبور سی آواز کمزور سی آواز اس تھوڑی سی آواز میں کتنے لوگ متوجہ ہوئے کتنے لوگوں کی اللہ پاک نے دنیا آخرت بنائی کتنے عامال پہ آئے میں ابھی جا کے دعا کر رہا تھا ملتی مسجد میں ایسے دعا کر رہا تھا نفل پڑے تقریباً دس سڑ دس وجہ کا وقت نفل پڑے اور دعا کر رہا تھا اور میں نے اللہ سے ایک بات عرش کی میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے صدیوں سے ویران مسجد ہے شاہی کلے کے اندر چار پانچ چھے مساجد ہیں ویران ہیں اللہ ویران مسجد ہے ایک طرح درویش کی داستان کو میں نے چھاپ دیا رسالے کے اندر اور مخلوقِ خدا نے تیری ویران مسجد کو آباد کر دیا اللہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا اے اللہ جتنے یہ بیٹھے ہیں اور مجھے اور یہاں آنے والے ان کو اللہ کسی کو ویران نہ کر سب کو آباد کر دے میرا اندر کہہ رہا تھا میرا من کہہ رہا تھا کہ مسجد کا ذرہ ذرہ کیوں مسجد کی زمین زندہ زمین ہے یاد رکھنا ساری دنیا پہ قیامت آئے گی مسجد پہ قیامت نہیں آئے گی اللہ مسجد کی جگہ کو ایسے ہی اٹھا لیں گے جنت میں بھیج دیں گے کعبہ سمیت تو میں نے کہا اللہ مسجد کی زمین زندہ ہے اس مسجد میں صدیوں سے پتہ نہیں کل لوگوں نے تیرا نام لیا ہوگا شاہی کیلئے کہ مسجد موتی مسجد بہت پرانی صدیوں پرانی مسجد ہے تو ہے اللہ یہ میری دعاوں پہ مسجد بھی آمین کہہ رہی ہے میرے دل نے میرے دل نے تصدیق کی کسی کے لئے خیر کا ذریعہ بن جائیں کسی کو اللہ کی محبت میں لگانے کا ذریعہ بن جائیں کسی کو اللہ کے تعلق میں ڈالنے کا ذریعہ بن جائیں کسی کو اللہ کے تعلق کے قریب لانے کا ذریعہ بن جائیں میسج کے ذریعے کسی کو نیٹ بتانے کے ذریعے کسی کو ویب سائٹ بتانے کے ذریعے کسی کو انمول خزانہ کسی کو وظیفہ کسی کو رسالہ کسی کو کیا چیز ہم ذریعہ بن جائیں سکھی ہو جائے گا دکھ تل جائیں گے اللہ جلل شانہو کا قرب پا لے گا مدینہ والے کی غلامی اختیار کر لے گا اللہ دنیا میں بھی راحت دے گا آخط میں راحت دے گا ذریعہ بن جائیں ذریعہ بن جائیں مر جائیں کوئی چلتا مصافر ہماری قبر کا قطبہ دیکھے حالات کی قبروں کے یہ قطبے بھی پڑھا کر ہر وقت کا ہسنا تجھے برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر کوئی تری قبر کا قطبہ پڑھ کے کہے اللہ یہ وہی تو ہے جس نے مجھے تری راہیں دکھائیں تھیں جس نے تیرے کملی والے کا مدینہ والے کا عشق بتایا تھا ان رہوں کو بتایا اللہ اس کی غربت پہ ترس کھا اللہ اس کی مصافر پہ ترس کھا اللہ اس کی تنہائیوں پہ ترس کھا اور اللہ اس کی بخشش کر دے کوئی تری قبر پہ غیبانہ کھڑا ہو پہ بخشش کی دعا کر دے کوئی غیبانہ تجھے کہہ دے کہ ہاں مر گیا وہی شخص تزا جس نے ہمیں عامال کی راہیں بتائیں تھیں اور تیرے لئے دعا کر دے اللہ والے ذریعہ بن جاؤ ایک دوسرے کا میں خیر پہ پھیلانے کے لئے کوشہ ہوں میرے ساتھی بن جاؤ اس کافلے کا اس کافلے کا حصہ بن جاؤ اس کافلے کا حصہ بن جاؤ اللہ میری جان کو اللہ میرے مال کو اللہ میری صلاحیتوں کو اللہ میری صفات کو اللہ میری جذبوں کو اس عامال کی دنیا کو پھیلانے عامال کی دنیا کے ذریعے مخلوق کو لگانے کا ذریعہ بنا دے اور کیا چاہتے ہو ورنہ دنیا میں لگ رہا لگ جائے گا دنیا میں کھپ رہے کھپ جائیں گے ہاں اور دست کو اپنی مجبوری بنائیں میرے پاس دو افراد آئے میں نے کہا بڑے عرصے سے نظر نہیں آئے کہن لے کہ مجبوری تھی میں نے کہا نہیں آپ کا کام ہو گیا ہے اور واقع ہو گیا یہی کھڑے ہو کے ان صاحب نے بتایا تھا میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا میں نے بیٹی کی شادی کی صرف کوسر عامال کی برکت سے اور جب شادی ہو گئی پھر چلے گئے وہاں سجن سے روا دے یہ بھی بات ہے نہیں نہیں یہ ہماری ضرورت ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں نا کہ میرے پاس بندہ آیا بڑے عرصے کے بعد حضرت آپ کی زیارت کرنے کے لئے میں کہے جلدی کر زیارت ہوگی آپ تجارت کی بات کر آج ایک صاحب میرے پاس ہے میں کتنے سال کے پاس آ رہے ہو تو عاصف کے لگانے کا ذریعہ بنتا تھا کہن لے کہ چار سال کے بعد آ رہا ہوں میں کہ یہ کوئی دوستی ہے تیری چار سال کے بعد تو میرے پاس تشبیخانے میں آئے مالوہ وہاں تجھے ضرورت نہیں ہے مجبوری بنائیں درس کو مجبوری بنائیں تشبیخانے آنے کو مجبوری بنائیں اس اللہ والی بات کو سننے کو میں کہوں میں سنا رہا میری ضرورت ہے آپ کہیں سننا میری ضرورت ہے میں کہوں یہ سارے کے سارے جتنے بیٹے ہیں عمل والے ہیں میں اس لیے سنا رہا کہ میری ضرورت ہے میں اپنا سبق پکا کر رہا استاد نے کہا نا کہ سبق جو ہے پکا کر کے آنا اس نے بکری کے دونوں کان پکڑے اور پکڑ کے نا اس کو سبق سنانا شروع کر دیا سناتے سناتے کان چھوڑے بکری نے کان جھاڑے اس نے کہا اچھا کہتے ہیں مجھے سبق یاد نہیں ہوا ابھی اس نے میر بکری کا کان پکڑے اور پھر اس کو سنانا شروع کر دیا اور پھر سناتے 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 اس کے کان چھوڑے پھر اس نے کان جھاڑے بیچاری کے کان ہی تھک گئے تھے تو بکری کا سبق تو یاد ہوا نہ ہوا اس کا یاد ہو گیا ارے اللہ والو کسی کا یاد ہو نہ ہو میرا ہو جائے میرا ہو جائے میں نے تو لوگوں کو اس لیے سنانا ہے میں نے لوگوں کو اس لیے سنانا ہے تو تصویخ آنے کا پیغام کیا ہے کہ آمال سے پلنے آمال سے بننے اور آمال سے بچنے کا یقین یہ تصویخ آنے کا پیغام ہے کہ ہم آمال سے پلیں گے مال سے نہیں اور آمال سے بننے کہ ہماری دنیا آخرت کا نظام کیا بنے گا کس سے آمال سے اور ہم اگر بچیں گے دنیا آخرت کے حوادث پریشانیاں مسائل سے اگر بچیں گے تو آمال سے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں عمال نتوی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں عمل لانے کے لیے سکون لانے کے لیے چین لانے کے لیے نفرتوں کو مٹانے کے لیے نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے راستہ ایک ہے ایک راستہ ایک منزل اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تو کیا خیال ہے آپ کا کوئی پرگرام ہے یہ پھر نہیں ہے آج میں خواتین سے معذرت چاہتا ہوں اصل میں وہ توبہ خانہ بنانے کے لئے جگہ تھی وہ گئی اس کے لئے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے بہت سی بہنیں ایسی ہیں جگہ کی کمی واپس چلی گئی یا ویچاریوں کو تکلیف ہوئی پتہ نہیں جو نیچے حال میں بیٹھیں ہیں نا بعض بہنیں گرمی ہو گئی حفظ ہو گئی اللہ کے لئے بیٹھنا اللہ کے لئے بیٹھنا پتہ نہیں اللہ کو یہ کتنا پسند آئے اللہ کو کتنا پسند آئے ایک اللہ والے تھے پہلے دور میں یہ ائر کنیشن اگزاز تھی یہ کہاں ہوتے تھے ان کی جھونپڑی تھی ایک بندہ نا ان کی جھونپڑی کے ایسے کونے میں بیٹھتا تھا جہاں سے جھونپڑی ٹوٹی دھوک پڑتی تھی وہ ہر وقت وہاں بیٹھتا پہلے تو لوگوں نے محسوس نہ کیا اور وہاں کچھ لوگ بیٹھنے سے گریز کرتے تھے زہرہ ہر بندہ چھونڈ ڈھونڈتا وہ وہاں بیٹھتا تھا تو آخر ایک دفعہ انہوں نے پوچھا تو یہاں احتمال سے بیٹھتا ہے کیوں بیٹھتا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ خالی رہ جاتی ہے میں نے کہا اس کو بھر لو دوسرا اس جگہ میں مشکت زیادہ ہے قربانی زیادہ ہے اور میں جو عمل مشکت اور قربانی سے سنتا ہوں پھر اس عمل کا نور پاتا ہوں اور وہ نور میرے من من میں اور میرے آنگ آنگ میں چھلکتا ہے اور جس وقت میں چھون میں بیٹھوں مجھے وہ نور نہیں ملتا جو دھوک والا اصل دھوک اور چھون سے مراد مشکت قربانی جتنا قربانی جتنا مجہدہ جتنا اندر کی تڑپ طلب اتنا اللہ عطا فرماتے ہیں اس لیے تو کہتا ہوں آپ عامال کریں کہ اللہ پاک اس توبہ خانے کو بنوا دے اس کی منزلیں اللہ کھڑی کر دے اس کی کسی قسم میں رکاوٹ نہ ہو کسی قسم میں کوئی اللہ غیب سے ضرورتیں پوری کرتا چلا جائے اس لیے تو میں خواتین سے ارز کرتا ہوں کہ یہ آپ نے بنانا ہے اپنے گھر کی طرح اس کو سوارنا بھی ہے بنانا بھی ہے جس ہر بہن کے گھر میں دل میں ایک لقشہ ہوتا ہے میرا اپنا گھر ہو اور اس کو اپنا گھر سمجھیں گے تو پھر بن جائے گا اس کے لیے پھر عامال بھی کریں گے اس کے لیے فکر مند بھی ہوں گے اس کے لیے دعا بھی کریں گے اس کے لیے صلاة الحاجت بھی پڑھیں گے اگر اللہ توفیق دے گا تو سہولت جسم کو ہو تو اس کے لیے نفلی روزے بھی رکھیں گے تو ہماری ضرورت تو تیسے پوری ہوتی ہیں تو اس لیے معذرت ہے جب تک یہ نہ بن جائے تو جو بہنے پہلے آ جائیں گی وہ بیٹھ جائیں گی اور جو آنے والی ہیں ان کو جگہ دیں اپنے دلوں میں مصد پیدا کریں اور ان کو جگہ دیں یہ نہیں ہے کہ یہ میری جگہ پچھلی دفعہ تھی اب بھی یہی ہے اور کھانے میں شور شرابہ دھکے اور ٹیک کو نہ چھوڑنا سیڑھیوں کی راہ بند کر کے بیٹھ جانا نہیں ایسا نہ کریں آپ سے درخواست اور عشاء کی نماز تو گھر جا کے پڑھا کریں عشاء کی نماز بہنیں یہاں نہ پڑھا کریں عشاء کی نماز بڑا لمبا وقت تو اللہ نے بڑی سہولت دی ہوئی ہے نماز خواتین کے لیے طویلی پیسے ہی جماعت کی پابندی اللہ نے نہیں رکھی تو عشاء کی نماز گھر جا کے پڑھا کریں اور جب تک یہ تار و توبہ نہیں بنتا اس وقت تک کی تکلیف سے آپ کی معذرت ہے آپ سے اور کوشش کریں جن کو میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ جمعرات اتنی جمعراتوں میں آئیں تو وہ پہلے آ جائے کریں کوشش کریں اس کو پورا کریں اللہ پاک تو انشاءاللہ ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائیں گے بس جو جلدی آئے گا اس کو راستہ مل جائے گا کوشش کریں کہ اپنے جمعراتیں پوری کریں آئیں پہلے آنے کی کوشش کریں اب یہ کچھ اعلانات ہیں اور آپ کو اعلانات اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اس میں توجہ فرمایا کریں انشاءاللہ رمضان و مبارک میں ہم نے اب قریب میں بھی اعلان کیا ہے کہ فقیر کے ساتھ جو حضرات رمضان گزارنا چاہتے ہیں پورا رمضان آدھا رمضان کچھ دن جتنا بھی جو باہر سے آنے والے ہیں اپنے موسم کمداب اک بستر ساتھ لائیں باکہ اللہ سیری افطاری کا انتظام یہاں اللہ کی توفیق سے ہو جائے گا اللہ کے نام کی برکت سے تو وہ رمضان میں یہاں آ سکتے ہیں خواتین کے لیے ترطیب نہیں مردوں کے لیے ہیں درود محل کے لیے روحانی منزل کے لیے اور دورت توبہ کے لیے سارے حضرات دعائیں فرمائیں آمال کریں جیسے میں نے آپ کی خدمت میں آرش کیا اور تصویح خانے میں ذکر کی جماعتیں ذکر کی جماعت کے لیے دن رات یہاں آمال ہو نقل نفلی اعتقاف ہو اوقت اللہ سے مانگنا ہو اس کے لیے ہمیں احباب کی ضرورت ہے جو تھوڑے وقت کے لیے زیادہ وقت کے لیے یہاں وقت ہیں وہ بھی آپ سے درخواست کرتے رہتے ہیں اور اپنے نیٹ پہ اپنے فیس بک پہ اپنے تاثرات ضرور لکھیں خواتین حالت کے درس میں آ سکتی ہیں یہاں پر خدمت کرنے والوں کو کوئی بخشیش نہ دیں کوئی نظرانہ نہ دیں ان سے دوستیاں ان سے موبائل لینا اگر وہ آپ کو کوئی خدمت کہتے ہیں تو جب تک ہم سے اجازت نہ لیں تو کوئی ایسی نہ کریں تو ہی ایسا نہ ہو کہ ان کا نقصان نہ ہو جائے تو یہاں خدمت کرنے والوں کو کوئی بخشیش کوئی نظرانے یا اس طرح کی کوئی ترتیب نہ بنائیں اور ہمارے احباب جو ہیں مرد حضرات بعض اوقات یہاں ممبر کے قریب بیٹھنے کے لیے کچھ زد کرتے ہیں ترگزر کر دیا کریں محبت پیار سے بیٹھا کریں کشی کو ہمارا دھکا نہ لگ جائے انشاءاللہ حلقہ ایک کشف المحجوب بروز اتوار ستائیس مائی کو بعد نماز مغرب ہوگا مراقبہ بھی اور گاڑیوں کی پارکنگ باہر دیا کریں باہر بقیدہ گاڑیوں والوں نے انتظام کیا ہوا ایک جگہ اور گلی میں جگہ جاکہ کھڑے نہ ہو خواتین بھی مرد بھی بس آئیں اور یوں چلے جائیں گلی میں جگہ جاکہ کھڑے نہ ہو اور رمضان البارک میں اس طفعہ افطاری کا انتظام نہیں ہوگا جو ستائیس کی رات کو افطاری ہوتی تھی اس کا انتظام نہیں ہوگا اس میں بہت پریشانی ہوتی ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور ازان اور سروت المومنون کے عمل کے فیدے ضرور لکھیں اس کی کتاب ہم چھامنے کی ترطیب بنا رہے ہیں جو خواتین بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ اپنا نام لکھوا دیں گے اور بعض خواتین جو ہیں ان سے پھر وہ درخواست ہے کہ روہ داری کریں درگزر کریں پچھلی جمعیرات کو کچھ خواتین اوپر والی منزل کے کمروں میں لائٹ پنکے چلا کر بیٹھ گئی اپنے لئے لائدہ لنگر لگانے کا حکم صادر کیا کہ ہمارے لئے یہاں لنگر لگائے جائے اور کام کرنے والوں کو بہت سختی سے ڈانٹا یہ کیا بس بہنوں سے درخواست یہ ہے کہ جو جگہ ان کو دی جائے اسی میں ایک تفاہ کریں اور لنگر کو برکت کے لئے کھائیں آپ سے بھی درخواست ہے جی بھر کے کھایا کریں بل مل کے کھایا کریں ایک دوسرے کے لئے جگہ بنایا کریں اس میں انشاءاللہ خیر زیادہ ہوتی ہے اپنے لئے کوئی الادہ انتظام کی ترتیب نہ کیا کریں اس میں پھر نقصان ہوتا ہے اللہ پاک جللہ شان ہو ہمیں برکت اور آفیت عطا فرمائے اور ہمیں دنیا خط کی خیریں عطا فرمائے آخری بات کہہ کے بعد ختم کر رہا ہوں دیکھو اپنے لئے اکیلی دعائیں نہ کیا کریں آپ امت کے لئے اپنی دعاوں میں حصہ ضرور ملائے کریں اگر آپ چاہتے ہیں آج ایک حدیث سناتا ہے بڑے آپ خوش ہو جائے ایسی حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ خوش ہو جائے ایک حدیث کا مقوم ہے جو کسی مسلمان کسی اپنے دوسرے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے دائیں کندے کے فریشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے آمین اللہ پہلے اسے دے کتنی بڑی بات ہے آپ کسی دوسرے کے لئے دعا کر رہے ہیں اور فریشتہ آمین آپ کے لئے کہہ رہا ہے اور کہتا ہے اللہ پہلے اسے دے اچھا یہ تو دوسرے کے لئے دعا کریں جو دوسروں کے لئے دعا کریں ایک ہے دوسرا ایک ہے دوسروں یعنی پوری امت کے لئے دعا کریں تو اس کے لئے کتنے حریصے آمین کہیں اس کے لئے بدلیں کتنے حریصے آمین کہیں اور جو کافروں کے لئے بھی دعا کریں ان کے لئے بھی خیر خواہی کا جذبہ ہو اللہ ان کو بھی ایمان دے دے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے اللہ ان کو جہنم کی آج سے بکا دے تو اکیلی تنہا اپنی ذات کے لئے نہ مانگا کریں اپنے دعاوں کو وہ سب دیں اپنے جذبوں کو غصت دیں اپنی سوچوں کو غصت دیں اپنی ذات کے حلقے سے نکلیں اپنے اندر اپنے اندر عالمی جذبہ اجتماعی جذبہ پیدا کریں تو اپنی دعاوں کو غصت دیں گے نا اللہ والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 میرا اللہ تیرا حبیب حد فرماتے ہیں کہ میں نوال پڑھاتا ہوں بعض وقت بچے روتے میں اپنی نوال کو مختصر کر دیتا ہوں اے میرا مولا اے کریم اللہ رفی اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے ہمیں اپنا تعلق دے دے ہمیں اپنا تعلق دے دے اللہ ہمیں معصیت سے بچا لے ہماری غیب سے حفاظت کرنا اللہ ہماری غیب سے حفاظت کرنا اللہ ہماری غیب سے حفاظت کرنا تو ہماری حفاظت کو آجا تو ہماری مدد کر دے تو ہماری رحمت کر دے تو ہمیں اپنا خصوصی حضرت عطا فرما دے اللہ ہی ہمارے دنوں کو قبول کر لے ہماری نصروں کو اخلاق تعمل عطا فرما اخلاق تعمل عطا فرما برسط تعمل عطا فرما آفیت تعمل عطا فرما تیرے نام کی برکت سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اللہ تیرے نام کی برکت سے ساری وجہوریاں دور ہوتی ہیں اور تیری نام کی برکت سے ہمارے سارے کام ہوتے ہیں اس لیے تیرے نام کی برکت سے اکثر دعوں میں اللہمہ بسم کا آیا ہے اور اللہمہ آیا ہے اے اللہ وہ تیرا نام ہی ہے جس سے سارے کام بنیں گے اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں گی اپنی ذات کا تارم دے دے اپنی ذات کا سچا یقین دے دے عامال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین اتا فرما دے الہی ہمارے گھروں کو روشن کر دے نمازوں سے روشن کر دے درود اور تصریح سے روشن کر دے اللہ ہماری زبانوں کو درود کا عادی بنا دے ہمارے دلوں میں درود کا نور اتا فرما دے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے گلیوں اور پوچوں کے اندر درود پاک کا نور دے دے اے اللہ اتنا نور درود پاک کا اتا فرما کہ غیر مسلم بھی اس نور کی وجہ سے ضرور بننے والے بن جائیں اور مدینے والے کے سکتے غلام بن جائیں اور جہنم کی آس کے بن جائیں اے اللہ اس ضرورت کے نور کو ہماری سامنیوں پہ عطا فرما ہمارے ایوانوں پہ عطا فرما ہماری بزاروں پہ عطا فرما ہماری کچھہریوں پہ عطا فرما ہمارے گھروں پہ عطا فرما اللہ اس ضرورت کا نور ساؤں بن جائے ہمارے لئے سایا بن جائے اے میرے اللہ ہمیں سلمہ پہنے والا بنا اور قرآن پہنے والا بنا ایمان والا بنا ذکر والا بنا نماز والا بنا اور حلال والا بنا اللہ ہمارے لکنے کو پاسیزہ کر دے ہماری زندگی کو پاسیزہ کر دے ہمارے اندرباہر کو پاسیزہ کر دے ہماری ہمیں اپنی دوستی کا فرق دے دے اپنی محبت کا تعلق دے دے اپنی معرفت کا پیاس مجھانے والا تعالیٰ عطا فرما دے اللہ اس قابل نہیں بس قبول کر لے تیرے نام کی برکت کی ہوا ہے ہو رہا ہوگا اپنے نام کی برکتیں عطا فرما اے میرا اللہ اپنے حبیث کی سچی غلامی عطا فرما صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرما اولیاء صالحین کی سچی محبت عطا فرما ہمیں اپنا سچی غلامی عطا فرما ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما اللہ ہمارے مریضوں کو صحابہ دے بیماروں کی بیماری دور کر دے پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دے درسوں کے سرجیں دور کر دے مجبوروں کی مجبوریاں دور کر دے رتیاروں کے دو سے دور کر دے اے میرا اللہ ہمارے حالات سے رحم کا معاملہ فرما ہماری مشکلات دور کر دے ہماری پریشانی ہماری مسئلہ حل کر لے ہماری منزلیں آسان کر لے اللہ جن کے مقدمات ہی ہو گئے اس کے خلافی عطا کرنا جو جن میں ہیں ان کو نہائی عطا کرنا اللہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا اللہ جو تیرا قرب چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا جو فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا جو نمازی بننا چاہتے ہیں ان کی مدد کرنا اے میرے اللہ جو تحجیت میں تیرا راز چاہتے ہیں میرے قرب چاہتے ہیں میرے پیرے ہمکیار میں ہیں تو پہوش کر دے میرا اللہ میرا اللہ تو کلاتوں کا اور علاروں کا مہتاج نہیں ہے تو اچھا لے گا تو ہو جائے گا اچھا لے گا تو ہو جائے گا رات کی تنہائیوں میں اپنی ذات سے بات کرنے والا بنا دے اپنے قرب کو قریب کرنے والا بنا دے اور اپنی ذات سے راز و نیاز والا بنا دے الہی ہمیں اپنی محبت خیلی عطا فرما ہمیں اپنا قرب سچا عطا فرما ہمیں اپنا قرب سچا عطا فرما الہی ہمیں گھروں کو روشن کر دے ہماری گلیوں بازاروں کو روشن کر دے ہمارے شہر اور محلوں کو روشن کر دے ہمارے ملک کو روشن کر دے سارے عالم کو روشن کر دے پوری دنیا کو روشن کر دے اللہ ہمارے ملک کے بادشاہوں کو بھی اپنے قبلی والے کا قربتہ فرما اے میرے اللہ محکوم دو اے اللہ ہمارے کھاٹے وروں کو اپنے مدینے والے تذکر بتا کر 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 مجموعوں کی مجموعیاں دور کر دیں درساؤں کی سرزیں دور کر دیں پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دیں اللہ ہمارے مسائر حل کرنا ہماری مشکلات دور کرنا ہماری پریشانیاں دور کرنا دنیا سب کی خیروں کو متوجہ کرنا دنیا سب کی پریشانیاں دور کرنا جو مانگا عطا کرنا جو پھر مانگے عطا کرنا الہی تنہوں نے دعاوں کے لئے تہا شہا اور مکھا ان کی دعائیں قبول کرنا ان کی پریشانیاں دور کرنا اللہ چسی آمین کہنے والے کی آمین کو رد نہ فرما بس دنی آفت کی پریشانی حضور فرما کے خیر حقوں مقدر فرما جو مانگا عطا فرما بس من مانگے صدا عطا فرما بس من مانگ سدافات اللہ نسترسل سلامتی اللہ بس اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہاں جا رہا ہوں کہنے لگا بحلول کو دیکھنے جا رہا ہوں پتنے آپ کیا کر رہا ہوگا حضرت بحلول رحمت اللہ علیہ پاگل انہیں پاگل کہتے تھے مجذوب کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے عقل مند انہیں دانا کہتے تھے راستے میں بیٹھا حضرت کیا کر رہے ہیں میں لوگوں سے اللہ کی صلح کر رہا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ سے صلح کر لیں پھر اگلے دن دیکھا تو قبرستان میں بیٹھے حضرت کیا کر رہے ہیں میں اللہ کو کہتا ہوں لوگوں سے صلح کر لیں پہلے اللہ مانتا تھا بندے نہیں مانتے تھے اب بندے مانتے ہیں اللہ نہیں مانتا قبرستان یہ عامال کی کہانی ہے عامال کی ترتیب ہے یہ تو سچی بات ہے یہی ہے کہ مخلوق کو اس پہ لے آئیں کہ وہ اللہ سے صلح کر لیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے اپنے والد کو عجیب طریقے سے منایا میں نے کہا کیسے منایا کہنے لگے وہ اپنے والد صاحب کو میں ہر چیز پوچھنے شروع کر دی میں نے اس دن ایک صاحب کے بارے میں بتایا کہ ماں نے ساری عمر پالا اور ماں تین بجہ رات تک اس کا انتظار بھی کرے جیل کے بعد تھانے کے بارے بیٹھ کے پڑے بھی سائی اور تین بجہ رات تک وہ بڑی ماں انتظار بھی کرے بڑا ظالم ہے تو اعمال کی کہانی ہے نا اعمال کی ترتیب ہے کہ اصل میں سچی کہانی ہے جھوٹی کہانی نہیں ہے اس لیے اللہ سے سلو کرنے والی بات کوئی مسئلہ ہوا نا اس کی مثال ایسے اللہ پاک سے کچھ ہیں یا اللہ اب ہم کیا کریں اس کی مثال ایسے ہے اللہ سے پوچھ پوچھ کے چلیں والد سے پوچھ پوچھ کے چلیں والد کہتا ہے میری اس کے دل میں عظمت ہے والد راضی ہو جاتا ہے اللہ سے پوچھ پوچھ کے چلیں گے اللہ راضی ہو جائے گا آسان کام ہے مجھ کے اب اس لیے کہتا ہے آپ سے عرض کرتا ہوں کہتا ہوں جو اللہ پاک سے آپ نے پوچھا نا موقع مناسبت پہ اور پھر اللہ پاک نے آپ کی مدد کی عامال کے ذریعے سے اب وہ لوگوں کو بتا دے ہم ذریعہ بن جائیں کسی کی راحت کا ہم ذریعہ بن جائیں کسی کی تکلیف دور ہونے کا ہم ذریعہ بن جائیں کسی کی مشکل دور ہونے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے مخلوق کو فیدہ بہت ہو رہا جو مجھے ڈاک ملتی ہے نا اور جو مخلوق بتاتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے مجھے کل کی بات ہے وہ ہمارے ابکری رسالے میں چھپا تھا کینسر کے لیے ہاں میم لا یون سارون ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ ہم نے کینسر کے لیے پڑھا کل وہ فیملی پھر آئی میرے پاس کہنے لگے جی کہ آخری ٹیسٹ ہے وہ بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہر چیز کلیر ہے کوئی کینسر نام کی چیز نہیں میں نے کہا جب سے آپ نے لکھا اور ہم نے ویسے چھپ دیا اور وہ چھوٹا سا لفظ ہے اور یہ وہ لفظ ہے جو حدیث میں آتا ہے حضور نے یومیں کس میں خندق ہے جب غربت فاقہ پیٹوں پہ پتھت اور دشمن بہت طاقت کے ساتھ آرہا اس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ پڑھے تھے اب یہ سالے میں جو چھپا مخلوقِ خدا نے اس کو پڑھنا شروع کیا خود میرے پاس بے شمار داستانِ خط مشاہدات آئے کہ لوگوں کے کام بن گئے مشکلیں دور ہو گئے اب اتاو کسی وہ کہتے ہیں طریقت بجز خدمتِ خلق پس طریقت جو ہے نا یہ پیری فقیری اس کا تعلق صرف اور خدمتِ خلق سے ہے اور اللہ کا فضل ہے تصویخانہ خدمتِ خلق کر رہا اگر ہماری نیت ٹھیک ہو حکیم تاریخ کی نیت ٹھیک ہو تو پھر خدمت تو ہو رہی ہے آخرت میں میجر ملے گا اگر نیت ٹھیک بھی نہیں خدمت پھر بھی ہو رہی ہے ہو رہی نہیں ہو رہی مخلوق اب آپ بتائیں کہ آپ کو اللہ نے کن کن عامال کی برکتیں عطا کی آپ کہتے ہیں جی ہمیں فلاں عامل سے یہ نفع ملا کون بتائے گا ایک آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے آپ دو تین آپ چار پانچ آپ بتائیں گے اور ادھر سے آپ بتائیں گے دیکھو مجھ سے سوال نہ کرنا میری سوال کو پہلے سمجھنا سا بھائی لوگ مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیتا بلکہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ مجھے اس عامل سے یہ نفع ملا یہ میں عرض کر رہا ہوں اور تفصیل سے واقعہ سنا ہے میرا نام محسن ہے میں سے پہلے نوائے وقت میں سیٹی ایڈیٹر تھا اور یہ مول خزانہ نمبر ایک میں نے پڑھا ہے تین ماہ مسلسل اور پڑھا بھی چلتے چلتے صحیح طرح بیٹھ کے بڑھا بھی نہیں چلتے چلتے میں نے پڑھا یہ نبول خزانہ نمبر ایک اس کے اس کے تین ماہ جب بڑے ہوئے ہیں تو مجھے دنیا نیو سے آفر آئی ہے وہاں نوائے وقت میں سیلری میری تھی اس تائیس ہزار یہاں انہوں نے چالیس ہزار پہ بلایا اور بغیر کوئی افٹ کیے اور اچانک انہوں نے کہا آپ آئیں ان کی کال آئی آپ آکے جائننگ کریں کوئی تیسٹ نہیں کوئی انٹریو نہیں آکے بیٹھ کے ہیں ابھی میں آفر سے ہی آ رہا ہوں جس طرح یہ بتانے کے لئے اور دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بحشت ہو رہی ہے دل دور آ رہا ہو تو پھر بھی اس کو اکیس بار پڑھیں آپ ملول خزانہ نمبر ایک آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جائے گا یہ میں نے ازما کے دیکھا ہوئے ہیں اسلام علیکم میرا نام مہر خٹک ہے مہر اطلق لاہور سے ہے میں بہت گناہگار انسان ہوں اور پچھلے تین سال سے میں نے کوئی نماز نہیں پڑی تھی سوائے جمعہ کے اور جب سے میں نے سور مومنون کا عمل شروع کی آزان کے ساتھ میں نے اس کے بعد سے اس کے اگلے دن ہی میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی باجمات اور جمعہ کی نماز بھی اور گھر میں بھی اور یہ میں آپ سب کو جو نماز جن سے نہیں پڑی آتی ان سب کو میں ایڈوائز کروں گے وہ یہ کریں اور گھر میں بنجش تھی اور جڑت ہونا تھا وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے اور کافی گھر میں برکت ہے میرے والد صاحب یہاں پہ نہیں آ رہے تھے اور وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اب الحمدللہ اور میری والدہ صاحبہ کی تربیت بہت خراب رہتی تھی سورہ مومنون کا عمل جب سے شروع کی آزان کے ساتھ رہنا ہے تو وہ پچھلے پچیس سال سے ان کو ڈپریشن تھا اور ڈپریشن وہ اب ان کا ختم ہو گیا اور اتنی صبح کی نماز فجر کی نماز کے لئے نہیں اٹھ سکتی تھی دین سے بہت شوق ہے ان کو اور وہ انہوں نے صبح فجر کی نماز کے لئے وہ سب سے پہلے ہوتی ہیں اور تلو تازہ خوش رہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پچھلی جو میرے آج سے اس سے پچھلی کا واقعہ ہے کہ اصل میں جب حضرت صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ درس میں شرکت کیا کریں منڈی بھاؤدن سے آتا ہوں میں تو میرے گھر والے کوچس کے مخالف سے آج ان دنوں میں انہوں نے کافی روکا مجھے میں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے حضرت کا حکم ہے تو میں نے لازمی جانا ہے خیر میں آ گیا تو جب میں واپس گیا تو میری علیہ مجھ جاتی بتا رہی تھی کہ آج آپ کو ایسی بات بتاؤں گی آپ کو یقین نہیں آئے گا میں نے کہا بتائیں کہتی جب آپ چلے گئے تو میں بعد میں کمرے میں گئی تو ہمارے کمرے میں انرجی سیور لگا ہوا ہے تقریباً سات ماہ سے وہ فیوز ہو چکا تھا تو میں نے اس کے لگا دیا کہ بورٹ میں بچوں کا ہاتھ نہ لگے وہ اس ہولڈر کے اندر جو ہے ایسے لگا دیا میں نے ایک پر باہر ٹھیکنے لگا میں پھر بیسے لگا دیا میں نے چلو بچے تو بچے رہے سے تو کہتی ہی میں جب اندر گئی تو میں نے ایسے اللہ سے باتیں کی میں نے کہا ہے اللہ وہ میرا شہر تو پتہ نہیں پاگل ہے کیا ہے ایسے دہور چلا جاتا ہے اپنے مجھد کی دعائیں لینے کے لئے اگر وہ سچا ہے نہ تو پھر یہ بلللہ ہمارا چھے مینے سے ایسے پڑا ہوا ہے نقصان ہو رہا ہے اللہ تو اس کو جلا دے تو کہتی ہی میں نے یہ نیت کر کے اس کا بٹھن آن کیا تو بلللہ آن ہو گیا اور میں جب گیا واقعہ تھا میں نے خود جا کے بٹھن آن کیا تو بلللہ ابھی تک بارا وہ جل رہا ہے یہ ایک حضرت کی دعوں کا ایک اثر ہے جو اللہ نے دکھایا ان کو جو ہے واللہ مالا میرا نام محمد عمرہ میری امی صورت القوصر والا ہم نے کرتی ہے ایک سو نتیس بار صورت القوصر وہ دن دوار کو امی نے تھیلی میں تین سور پہ رکھے تو جب تھوڑے پار نکالے تو وہ چار سور پہ تھے تھیلی میں خالی تین سور پہ رکھے تھے صورت القوصر کی برکت سے وہ سور پہ زیادہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے جمعہ المبارک میں منڈی بہت دن جا رہا تھا عمال کر کے گاڑی میں بیٹھا اور رستے میں بھی ذکر کر رہا تھا اب بھی رستے میں تھا تو گاڑی اچانک خراب ہو گئی میں نے کہا دیور کو جمعہ کا ٹائم ہے تو کیا کریں اب دوب بھی بڑی ہے ایسی جگہ خراب ہوئی کہ جہاں سامنے پولیس کی چیک پوسٹ تھی پولیس والے آگئے انہیں ہم سے پوچھا کہ کہاں سے ہیں انہوں نے کہا لہور سے آئیں منڈی بہت دن جانا ہے انہوں نے کہا آپ ادھر آگے بیٹھیں ہم کوئی بندبست کرتے ہیں انہوں نے ٹریکٹر ٹریکٹر کو روکا ہماری گاڑی پیچھے باندھی اور تھوڑا آگے جاگے ایک ورک شاپ تو جمعہ کا ٹائم تھا ورک شاپ پہ بند تھی تو ایک ساتھی دوسری سائیڈ پہ آ رہا تھا اس نے گاڑی روکی اپنی کار مجھے کہتا آپ کہاں بیٹھے ہیں میں نے کہا گاڑی خراب ہو بھی اس طرح بیٹھا ہو اس نے مجھے ساتھ بٹھایا کہتے ہیں چلیں گاڑی آپ پیچھے بچھا جائے گی آپ چلیں جب ورک شاپ ہم کھلاتے ہیں اس نے مجھے ورک شاپ والے کو ٹیلی فون کیا اس نے کہا جی میں تو جمع پڑھ رہا ہوں وہاں بندہ اس کو کریں وہ بندہ آ گیا اس نے گاڑی کہا جی میں ٹھیک کرتا ہوں دو ڈھائی گھنٹے لگ گئے لیکن اس بندے نے مجھے ساتھ ہی گاؤں تھا وہاں لے گیا جمعہ بھی پڑھایا چہشے پلائی اور بڑے اکرام کے ساتھ واپس لا گئے گاڑی بھی ٹھیک ہو گئی اور میں نے اس کو بل دینا چاہتے اس نے کہا جی بل میں نے نہیں لینا یہ میرے زمینہ اب ہمارے مہمان ہیں تو ہم نے جمعہ بھی پڑھ لیا گاڑی بھی ٹھیک ہو گئی اور اللہ نے ایسا وسیلہ بنایا کہ کوئی تکلیف بھی نہیں بسم اللہ الرحمن میرا نام امہ شاہد ہے میں کوئی تقریباً دو مینے گنگرہ میں دہا رہا انہوں نے میرے کو بولا آپ کو تھیلی لگے گی اندروں نے پہانے والی نالی بند کر دیں گے میں نے بولا آج تو بہت اچھا دن ہے چلتے ہیں کین صاحب کے صاحب پاس اللہ والے ہیں میری بیوی در کئی مینے سے آ رہی تھی وہ دن پھر میں نے ان کو دکھایا اور انہوں نے بولا پریشن نہیں کرنا اب میں کافی بہتر ہوں اور ہو رہا ہوں اور جو انہوں نے سبق بھی آ تھا میں نے بولا یہ مجھے نہیں آنا وہ سبق میں نے ادھر لگا کے نام لیا سبق بھی آ گیا مرشل بھی یاد آ گیا اللہ حیر کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ماہ پہلے میری موٹسیکر لیویس روڑ سے جھوڑی ہو گئی تھی میں حضرت جی کے پاس آیا حضرت جی نے مجھے پڑھنے کے نیے دیا بسم اللہ بسم اللہ ان اللہ و انہا لہ راجعوں یا جامعوں یا موہی وہ میں پڑھتا رہا اکتیس دن کے بعد مجھے تھانے سے فون آیا میری موٹسیکل مجھے مل گئی یہ ذکر کی برکات سے ہوا ہے اور بتائیں جی کون بتائے گا کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا ایک آپ ہیں آپ اسلام علیکم میرا نام عامر ہے میں پی سی ایسے یا لیوارٹی میں کام کرتا ہوں اور حکیم صاحب کے پاس میں دو ہزار چار سے آ رہا ہوں تسبیح آنے کے میں آنے کی وجہ سے اور ذکریں خاص جب میں کرتا تھا تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنی ہوئی ہے اور میں جب بھی یہاں بیٹھ کے ذکریں خاص کرتا تھا اور یہ بیج میں پڑھتے پڑھتے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اپنے گھر کا دعا کرا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کیا ہے اللہ کی مہربانی سے اس کی رحیمی کریمی سے اس کی مدد سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور حکیم صاحب کی دعاوں کے تو فیال اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کے لیے پیر کو مصوبہ جا رہا ہوں ساتھ بجے اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اپنی والدہ کے ساتھ تسبیح آنے کے آئے اور حکیم صاحب نے جتنی بھی صورت القوسر صورت القریش آخری چھے صورتیں جو جو بھی حکیم صاحب یہ چھوٹی چیزیں بتاتی ہیں میں سب یہ کرتا ہوں اور جب میں عمرے کے ویزے کے لیے سارے کاغذہ جمع کرانے جاتا تھا یہ ساری چیزیں پڑھ کے جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میری کسی جگہ بھی کوئی دکاوٹ نے ڈالی اور ہر جگہ میرا کام بہت سانی سے ہوا ہے اور بہت اچھا پیکج اور سستا پیکج ہوا ہے یہ سب حکیم صاحب کی دعاوں سے اور ان کے بتائے ہوئے ذکر سے میرے پاس گہا کہتے ہیں تو ان کو میں اکثر انمول خزانے دے دیا کرتا ہوں تو اس دفعہ وہ گہا کہے تو میں نے ان کو سمان دے دیا تو جاتے ہوئے کہنے لے گا پچھلے جب میں آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے میں دو انمول خزانے دیئے تھے تو اس دفعہ آپ نے ہمیں نہیں دیئے تو میں نے ان کو کہا آپ لے لیں دو انمول خزانے تو میں نے کہا جو پہلے آپ کو دیئے تھے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا تو انہوں کہا کہ ہمارا ایک پلارٹ کافی عرصے سے پڑھا ہوا تھا ہم نے اسنی عرصے پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے وہ چند دنوں میں ہمارا پلارٹ جو ہے بھکوا دیا جو کئی سالوں سے نہیں بھکرا تھا مخلوق جب پریشان ہوتی ہے خالق کے در پہ آتی ہے اور خالق بھی ایسا کریم ہے ساری نافرمانیاں ساری گوہتائیاں سب کچھ کے باوجود کہتا ہے اچھا تُو نے میرا نام لیا ہے ٹھیک ہے میں تیری مراد پوری کرتا ہوں اور کریم عطا کر دیتا ہے عمال کے نفع ہم لوگوں کو بتائیں مخلوق کو تک اللہ کی محبت کا پیغام پہنچانے کا آسان راست ہے کہ مخلوق کی جب بھی تکلیف پہنچیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں میرا اللہ چاہتا یہی ہے باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھ پوچھ کے چلے اور ہم یہ اگر اللہ سے پوچھ پوچھ کے چلیں گے اللہ خوش ہو جائے گا تو اللہ کے راضی ہونے سے سارے کام بن جائیں گے ہم بتانے میں ججک نہ کیا کریں بلکہ فراق دلی سے تفصیل سے بتائیں کہ ہمیں اس عمل سے یہ نفع پہنچ اور کون بتائے گا آپ بتائیں گے آپ آپ کے بعد پھر انکو بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے حضرت صاحب نے دروشیف کا عمل بتایا تھا تو میں بہت قصر سے دروشیف پڑھنے لگ گیا تھا کہ یہاں تک کہ میرے زبان دروشیف پڑھتے پڑھتے تھک جاتی تھی لیکن پھر بھی مجھ سے دروشیف روکے سے بھی نہیں روکا جاتا تھا پھر ایک وقت ایسا آیا میری زبان بند ہوتی تھی میرا کلب چڑھنے لگ گیا تھا مجھے سچے خواب آنے لگ گئے تھے وہ ایسا ہوتا تھا کہ جو اگلے دن وقوع ہونے لگتا تھا مجھے وقت سے پہلے پتا چال جاتا تھا اور میری پوسٹنگ ایسی تھی کہ میں پولیس ساب انسپیکٹر تھا میں اپنے کوشش یہ کیا کرتا تھا کہ مخلوق خدا کو انصاف مہیا کروں اور ایسی صورتحال میں ہوتا یہ تھا کہ کئی میرے کلیگز میرے انٹی ہو جاتے تھے مجھے بڑے بڑے افسروں کے آگے پیش ہونا پڑتا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے اور دروشیف کی برکت سے اور حکیم صاحب کی بدولت وہ سارے کے سارے افسر جو ہے میرے ہی ایگریمنٹ میں وہ مجھ سے ہی ایگری کرتے تھے اور یہ ہوتا تھا کہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا رہا ایک دفعہ میں ڈیوٹی دے رہا تھا اور ایک اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دروشیف کی برکت سے میں نے جب چاہا جہاں چاہا میرے وہاں پر پوسٹنگ ہوتی رہی ایک دفعہ میں ایک ڈیوٹی دے رہا تھا ہاجیوں کی لئے ہاجی کیمپ میں تو دروشیف میرے زبان پر جاری تھا تو ایسے بیٹھے بیٹھے میرے دہن میں آیا میں نے کہا اللہ میاں کیا میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میں تیرا گھر نہیں دیکھ سکتا یقین کریں یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کیسے سبب بننا کہ جس تین ماہ بعد اس کے تین ماہ بعد میں خانہ کعبہ موجود تھا میں نے حکیم صاحب کو بھی فوندے مطلع کیا تھا تو یہ دروشیف کی برکات ہیں اور اس کے ایسی برکات ہیں کہ بعض انسان کو اپنے دیلی روٹین میں بعض دفعہ انسان محسوس نہیں کرتا لیکن دروشیف کی برکات سے انسان کے گھر میں برکت اور انسان کے ہر آم میں برکت پڑتی جاتی ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو محسوس نہیں کرتا جب وہ چیز اسے چھننے لگتی ہے تب اسے ریالائز ہوتا ہے کہ میں کہاں تھا میں کہاں تھا یہ کیا ہو گیا تو میرے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ حکیم صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ رضوان رابطے میں رہا کرو رابطہ جس طریقے تار ایک جڑی رہتی ہے تو رابطہ رہتا ہے اس میں کرنٹ ہوتا ہے جیسے ہی وہ رابطہ کٹ جاتا ہے تو پھر وہ اس تار کیلئے کوئی احمد نہیں ہوتی نہ اس میں کوئی کرنٹ ہوتا ہے میں وہ بادکس میں شخص ہوں کہ اس کے کچھ عرصے بعد میرا رابطہ حکیم صاحب سے کٹتا چلا گیا اور اب دروشی میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں مجھ سے وہ ویسے دروشی نہیں پڑھا جاتا میرے ویسے وہ اب وہ کام نہیں ہوتے اور یہ اب آج میں ادھر آیا بیٹھا ہوں چار سال بعد تو یہ حکیم صاحب کی بدولت کہ حکیم صاحب نے مجھے نہیں بھولے میں بھول گیا تھا میں بھٹک گیا تھا اگر حکیم صاحب بھی مجھے دھتکار دیتے تو میں آج یہاں پہ موجود نہ ہوتا مجھے ریالائس نہ ہوتا تقدارہ میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو عمل بتایا جائے اس پہ منوان عمل کریں اور حکیم صاحب سے رابطے میں رہیں یہی ہمارے لئے دین اور دنیا دونوں جہان کی کام جا بھی ہے جزاکم اللہ مینام عمد حیدر ہے میں لاہور سے ہوں دو زیادہ سات کے اندر ابقری کے اندر ایک عمل آیا تھا کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے کسی بھی قسم کا تو آپ جو ہے اس کو پڑھیں یا علیموں کو تو آپ کے پاس علم کا ٹھے لگ جائے گا میں آرکیٹیکچر فرم میں کام کرتا تھا میں آرکیٹیکچر فرم کے اندر میرے پر آپ کو ڈبلوما نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور جب میں وہاں کام کر رہا تھا تو میرے جو سینئر سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کام نہیں سیکھ سکتے تو میں نے ابقری پڑھتا تھا ابقری کے لئے سے یہ آیا تھا کہ اس کو سال چھے مینے جہاں تک ہو سکتا ہے آپ پڑھیں اس کو یا علیموں کو تو میں اس کو اللہ شکر ہے دو سال تک اس کو پڑھا میں نے اللہ کا فضل و کرم سے پورے دپارٹمنٹ کے اندر جتنے میرے سینئر کے پاس علم تھا اللہ شکر ہے اس وقت میں دو سال کے اندر میرے پاس ہوئے علمہ آ گیا اور اللہ شکر ہے کہ کسی کے بتائے بغیر میں نے وہ علم ادھر نے بجے خود اطاق فمایا یہ ایک علاقہ اللہ کا علاقہ شکر ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ میں دوسرے دن ملک خزانہ جو پڑھتا تھا تو میرے گھنیلوں حالات جو تھے کچھ ڈاؤن تھے ہمارے اور میرے پاس کچھ کام نہیں تھا کوئی ان کے میں میں پرسنل کام کرنا جاتا تھا اس کے علاوہ بھی تو میں دوسرے دن ملک خزانہ پڑھنا شروع کر دیا دوزار آٹھ کے اندر اور لہر کے کم سے صرف پندہ سے دیس دن کے بعد مجھے چھوٹے ملکے جو پرسنل کام تھے وہ بھی ملنا شروع ہو گئے اس کے بعد پھر میں دوسرے دن ملک خزانہ کو زیادہ دانے پڑھنا شروع کی آدھرہ نے پھر میجے اس جو بھی درکی دل آکے اچھے جو میں کشین جوگ تھی اس کے اندر میں کام کیا اور ٹیپل بے کے اندر میں نے کام کیا اس کے اندر پھر وہاں جا کے میں نے وہاں ایک اپری میں دوبارہ آیا تھا حضرت اللہ و نعمل وکیل کے بارے میں موجزے کے بارے میں بیان کیا گیا تھا اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ارطالعی قدر آپ کے طرف جو ہے اپتے ہیں کہ مجھے کیسے آتی ہے آپ کی تو میں تو دو مہینے تک میں نے پڑھا اور اللہ شکر کرتا ہوں کہ اس وقت جو دو مہینے میری زندگی کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے سب سے حقیمتی میں وہ ہیں اس لیے کہ جب وہ مات میں میرا دھیان تھا وہ اب میرے پاس نہیں ہے وہ جو میرے پاس جو دعا میں کرتا تھا اس وقت فوراں قبھول ہو جاتی تھی ہر طریقے سے میں اس وقت خوشحال تھا اس کے بعد بس اچانکی میں اتنا بیمار ہو گیا کہ نام اس سے کچھ پڑھائی ہوتی تھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا ہم سے یہ بس سمجھ لگتی میں کیا ہو رہا بس میں دل کرتا تھا کہ بس میں لیٹا رہا ہوں اس کے بعد پھر میں اب کری کے اندر منزل کے برکات آئیں تو اس وقت جب میں بہت بیمار ہو گیا تھا تو پھر میں میں نے پھر منزل پڑھنا شروع کی علاقہ نام دے کر ایک سال سوہ سال تک میں نے منزل پڑھی اللہ شکر ابھی بڑھتا ہوں اور اللہ کا حکم سے اس وقت میں پھر آستہ 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 میں سہتیاب ایک طرف آتا گیا پھر یہ وقت ایسا ہے کہ میں مکمت پھر سہتیاب ہو گیا اس کے بعد اب تھوڑ دنوں پہلے جو ایک علامہ صاحب کے جو عمل دیتے تھے ہیں کہ آپ جو ہے ایک تین دفعہ دو شریف ایک دفعہ تین دفعہ جو ہے اکر بلہ شریف پڑھ کر جانور کی روح کو حدیعہ کر دیں اور اس طرح سے دعا کریں کہ یہ جو جانور کی روح ہے میں لیے دعا دعا میں لگا دے اس کو عمل کو میں نے بہت نافع پائے ابھی تک میں جب بھی میں کرتا رہوں اللہ شکر ایسی سی بلائیں بھی اوپر سے ٹیلی نہیں ہیں کچھ میں سوچ نہیں سکتا تھا اور اس کے لئے ابھی جو اس پچھلے مہینے اب کری کا آیا والا صحف و رب کا فتر تھا یہ پڑھنا میں نے شروع کیا اور اللہ کے لگ شکر ہے کہ میرے اندر جو ہے کچھ یعنی جو جذبادی گھٹن تھی یعجوبی تھا جس کی حسن میں وہ اٹینشن میں رہا تھا وہ لگ شکر ہے وہ ختم ہو چکا ہے میرا جزا قلق ہے جی حضرت کچھ عرصہ سے کاروباری مشکلات تھیں کافی نقصان ہو گیا کرزہ چڑ گیا حضرت نے ایک عمل کی ترقیب دی فرمایا کہ جمعیرات کی رات سے ستر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں سخت سے سخت مشکل اول آفر دروش شریف اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میم ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جمعیرات کو ستر مرتبہ پڑھیں پھر جمعیرات کو ساٹھ مرتبہ ایسے اگلے دن پچاس مرتبہ دس دس کم کرتے چلے جائیں ایسے چالیس دن پڑھیں یا اکیس دن پڑھ لیں جو حاجت ہے جو کھلے آسمان کے نیچے کھلے سر رات کے وقت باوضو ہو کے پڑھیں تو بہت زیادہ نفع ہے یہ عمل اس لئے سے اللہ پاک سے یہ عمل کرنا شروع کیا ایسا دعا مانگی اللہ پاک کہ کوئی سبب بنا کوئی نفع بخش کاروبار عطا فرما دنیا بھی عطا فرما اللہ پاک اور اس صورت کی برکت سے آخصت کا بھی نفع عطا فرما اپنا تعلق بھی عطا فرما چالیس دن پورے ہوئے کوئی کسی نے کہا پرانے ٹائر آسکر گیس کی شورٹ دیج ہے اس پر بڑا نفع ہے وہ ڈھوننے دبئی گئے دبئی میں بھی عمل کرتا رہا ڈھونتا رہا بیرا جو مطلوب تھا وہ نہ ملا چالیس دن جب پورے ہو گئے واپس آئے تو غیب سے اللہ پاک نے ایسا سبب بنایا کہ وہ جو پرانے ٹائر کی جو لارڈ تھی وہ کسی نے بتایا جی اومان میں آپ کو ملیں گے ملک اومان کا سفر یہ پچھلے دس پندرہ دن کی بات کر رہا ہوں اومان میں اللہ پاک نے وہ دنیا میں جو مطلوب تھا وہ بھی دیا اور اومان کا شہر ہے صلی اللہ وہاں بے بہت بڑی لوٹ دی اللہ پاک نے اور جو سورہ فاتح شریف کا جو اصل نفع ہے کہ جہاں وہاں پہنچے تو بیق وقت اللہ پاک نے پہلے تین اپنے انبیاء کرام کے روزت حاضری نصیح کرمائی سیدنا علیوب علیہ السلام سیدنا یونس علیہ السلام اور سیدنا عمران علیہ السلام اور ساتھ حضرت عدیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مزار پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا تو اللہ پاک نے سعادت بھی عطا فرما دی اور دنیا بھی عطا فرما دی تو یہ سورہ فاتح شریف کی برکت ہے الحمدللہ رب العالمین دو انمول خزانے کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری والدہ اپنے گھر میں بہت نماز وغارہ پڑھا کرتی تھی عورتیں اپنے بچوں کو لے کے آتی تھی اور وہ دم وغارہ کرواتی تھی ان کے خیفات ہونے کے بعد یہ کام مجھے کرنا پڑتا تھا کہ میں بچوں کو دم کرتا تھا اور چار اکل اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جب حکیم صاحب نے ہمیں دو انمول خزانے دیئے تو میں ہر نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھنا شروع کیا اور دو انمول خزانوں کے ساتھ چار اکل ملا کر دم کرتا ہوں ایک رات ایسا ہوا ہے کہ ایک عورت آئی ہو کہہ لے کہ میری بچی کو کچھ ہو گیا ہے آپ چلیں جن کو دم کر دیں تو جب میں ان کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس پہ جننات سوار تھے اور ایک ان کا بھائی اور ایک شوہر دونوں اس کو پکڑ رہے تھے لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ دو انمول خزانے کو پڑھ کر اس پہ دم کرتا ہوں دو انمول خزانے اور چار اکل پڑھ کر پہلے میں اپنے اوپر دم کرتا پھر اس لڑکی اوپر دم کرتا اس طرح میں نے گیارہ دفع دم کیے اور وہ جننات چلا گیا اور وہ لڑکی پھر بعد میں بتاتی کہ گیارہ جننات تھے ان کے گود میں چھوڑڑے بہت خوفناف قسم بچے تھے اور وہ جننات کہہ رہتے کہ پہلے ہماری بچی جو مری ہے وہ ہم نے مارا ہے ہم نے کھایا ہے اور اب یہ تمہارا بچہ جو ہے اس کو بھی ماریں گے تمہیں بھی ماریں گے تو یہ کمالات دیکھ کر میں بہت حیران ہوں میں کوئی عامل نہیں ہو میں صرف حافظ ہوں اور میں دو انمول خزانے کے برکت سے اس جن کو بھگانے میں کامیاب ہو گیا حکیم صاحب کی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایسے عامال بتائے ہیں جس کے فائد نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت بے شمار ہم نے مطلب لوگوں کو دم کیے اور لوگوں کو دو انمول خزانے دیئے اور اس کے فائد ہمیں نظر آ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف کرمائے باقی حضرات جو بتانا چاہتے ہیں وہ اندہ دفعہ قریب بیٹھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ باری آ جائے گی اللہ پاک ہمیں قبولیت بھی دے محبوبیت بھی دے مقبولیت بھی دے اور اللہ ہماری نیتوں کی بھی حفاظت فرماتے رہے ہیں اللہ صلی اللہ نیتوں کی حفاظت مانگتے رہا کریں اللہ نیت کی تصحیح اطاف فرمائے سچی نیت اطاف سبحان اللہ وحمدہ سبحانک اللہ وحمدہ